انما یخش اللہ من عباد العلماء جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے اور کیا بیاں ہوگی حافظ سے تیری صلاح ما ورائے قلم ہے سنائیت مدھت سرائی تیری آئیے حافظ کرنا ٹکی کے اس شیر کے ساتھ قاری خوش الہان جناب قاری عبد المعید صاحب فخر فوری قاری عبد المتین صاحب جو استاز ہیں جامعہ مسعودیہ نور العلوم کے بسط خلوص و محبت حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے اس بزم کو نورانی بنائیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُهْطِعِينَ مُقُنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ قَرْفُهُمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ قَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَعْدِيهِمُ الْعَذَابِ يَوْمَ يَعْدِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَوْقُولُ الَّذِينَ ظُلَمُوا رَبَّنَا أَفْطِلْنَا رَبَّنَا أَفْطِلْنَا لَا يَلَيْهِلِ قْرِيبُ رَبَّنَا أَفْطِلْنَا اَبْطِلْنَا ملحبول مازقم ملحبول مازقم ملحبول مازقم ملحبول مازقم سبحانہ اللہ سبحانہ 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معیف الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اشتیج پر جلوہ فرو ظلمائے کرام مہمانان عزام محترم بذرگور دوستو مجھے یاد پڑھتا ہے آج سے تقریباً پانچ سال پہلے دوہزار بارہ اور تیرہ چودہ میں مسلسل اس علاقے میں پروگرام ہوا کرتے تھے ہمارے طلحہ بھائی بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہی حضرات میں متضمین ہوا کرتے تھے اور آپ کے درمیان میں ہندوستان کے مشہور اور معروف علمائے کرام کے بیانات ہو چکے ہیں یہ میری شرکت تقریباً پانچ سال کے بعد اس پروگرام میں ہو رہی ہے حضرت مونہ مصامہ صاحب دامت براکاتہم حضرت مفتی شکیل احمد صاحب سیطہ پوری دامت براکاتہم ان حضرات کے بیانات اس پروگرام میں ہو چکے ہیں لیکن اس وقت کی نوعیت میں اور آج کی نوعیت میں مجھے وڑا فرق محسوس ہو رہا ہے اس وقت جو پروگرام ہوتا تھا اس کے اندر جو محلے کے لوگوں کا ذوق اور شوق دکھائی دیتا تھا آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ محلے کا ایک ایک فرد بلکہ محلے کے لئے جوٹ سکوٹ سکوٹ محلے کے لئے موسیقی 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 یہ ایک ایسا عنوان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف اپنے آخری پیغمبر کے اندر جمع فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی پیغمبر کو یہ خصوصیت نہیں عدا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بے شمار پیغمبروں کو انبیاء کو رسولوں کو دنیا میں بھیجا لیکن اللہ نے کسی پیغمبر کو ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا کسی کو ایک ملک کا نبی بنا کر کے بھیجا کسی کو ایک علاقے کا نبی بنا کر کے بھیجا یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایک وقت میں ستر ستر انبیاء اکرام موجود رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے کسی بھی خطے کو کسی بھی زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے وجود بابرکت سے خالی نہیں رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جس شخصیت کو اور جس شہید پیغمبر کو دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک قوم کے لئے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا بلکہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لئے نبی بنا کر کے بھیجا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے جو اللہ نے اور کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائی ویسے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں مجھے ایسی عطا فرمائی کہ اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمام انبیاء پر مجھے چھے چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو دیگر انبیاء کو ندے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا لفظ بڑے مختصر ہوتے ہیں لیکن معانی بہت کثیر ہوتے ہیں ایک لفظ اپنے اندر بہت سے معانی کو سمع ہوئے ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِرْرُوْبِ روب کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد فرمائی ایک مہینے کی مسافت سے جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آتا تھا ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا تھا وَآف صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے مرعوب لیکن جب آف سے ملاقات کرتا اور آپ کے اخلاق کو دیکھتا آپ کے اخلاق کا مشاہدہ کرتا تو آپ کا دیوانہ اور پروانہ ہو جاتا آقا فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَحُورًا اہلِ انبیاء کے لئے اور پہلے انبیاء کی امتوں کے لئے ضروری تھا کہ مسجدوں میں آ کر کے نماز ادا کریں اگر مسجدوں میں نماز نہیں ادا کریں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی لیکن مجھے اللہ نے یہ خصوصیت ادا فرمائی کہ دنیا کے جس علاقے میں بھی ہم ہوں جس خطے میں بھی ہم ہوں اگر نماز کا وقت ہو جائے مسجد نہ دکھائی دے رہی ہو تو جیس جگہ پر ہو وہاں پر ہم مسلحہ بشاہ کر کے نماز پڑھیں اللہ تبارک وطالعہ نماز کو قبول وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَحُورًا اللہ نے سجدہ گہ بھی بنایا پوری زمین کو اللہ نے میرے لئے سجدہ گہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت کا ذریعہ بھی اللہ نے بنایا اگر کسی ہے اسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر پانی دستیاب نہیں ہے پانی نہیں مل رہا ہے اور نماز کے وقت ہو گیا ہے تو ہم پانی کے محتاج نہیں ہیں پانی ہمارے لئے بلکل ضروری نہیں ہے ہم اس وقت مٹی سے تیم من کر کے اور نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی مجھ سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ نے کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائی آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُرْسُلْتُ إِلَىٰ تَعْفَةِ النَّاسِ جَمِعًا اللہ تبارک وطالعہ نے پوری کائنات کی جانے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا میں انسانوں کا بھی نبی ہوں میں جناتوں کا بھی نبی ہوں اللہ نے پوری کائنات کے لئے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور آخری بات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَخُطِمَ بِيَاً نَبِي جُون مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہر نبی کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان تھا اور اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کو بھیجا بھی لیکن جب اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا تو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہم میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی نبیویت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے وہ فریبی ہے وہ مکار ہے وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے نبوت کے نام پر نبوت کو اللہ تبارک وطالعہ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرمائے اس جلسے کا انوعان ہے سیرت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لئے رحمت ہیں انسانوں کے لئے بھی رحمت ہیں جناتوں کے لئے بھی رحمت ہیں پرندوں کے لئے بھی رحمت ہیں درندوں کے لئے بھی رحمت ہیں جانوروں کے لئے بھی رحمت ہیں پوری کائنات اور کائنات کی ایک ایک مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر دے جا میں آپ کو دو چار واقعات سناتا ہوں اس سے بات اور اچھی طرح سمن میں آ جائے گی ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک فاختہ ایک کبوتر ایک پرندہ آپ کے سر کے پانچ آیا ہے اور منڈا رہا ہے اور اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے اپنی زبان میں کسی بات کی شکایت کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ اے آقا یہ آپ سے یہ فرما رہا ہے یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بچے کو کسی نے گھنپتار کر رہیا ہے اس کے بچے کو کسی نے پکڑ لیا ہے یہ آپ کے پاس فریاد لے کر کیایا ہے کہ اس کے بچے کو اسے واپس دلائے جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بچے کو اسے واپس کر دو اس کے بچے کو لے کر اسے تنگ مت کرو اسے پریشان مت کرو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرندوں کے لئے رحمت بن کر کے آئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں کہ سفر کر رہے تھے راستے میں کہیں پڑاؤ کی ضرورت پڑی صحابہ اکرام نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا اس درخت کے پاس بہت ساری چوٹیاں تھی چوٹیوں کا پورا جھرمت تھا بڑی کثیر تعداد کی چوٹیاں موجود تھیں صحابہ اکرام نے سوچا اگر یہ چوٹیاں یہاں پر موجود رہیں گی تو ہمیں تکلیف پہنچائیں گی ہمیں کاٹیں گی ہمیں تکلیف ہوگی اس لئے صحابہ اکرام نے وہاں پر آگ لگا دی اور آگ لگانے کے بجے سے بہت سی چوٹیاں مر گئیں اور بہت سی چوٹیاں بھاگ گئیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آقا نے فرمایا لا ينبغی لی احد ان جعذب احدا بالنار اللہ تبارک و تعالی جو آگ کا پروردگار ہے جو آگ کا خالق ہے اس کے سوا کسی کو اخیار نہیں کہ کسی کو آگ کے ذریعے سے آگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو چوٹی گلے میں رحمت بن کرتی آئے ایک اونٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر زاروں قطار رونے لگتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وحیبت لائے جاتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شکوا کر رہا ہے کہ اس کا مالک اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو چارہ کم دیتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو پلایا اور اس سے سختی سے فرمایا اس سے کام کم لیا کرو اور اس کو چارہ بھر پیٹ دیا کرو اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو تم اسے بیج دو تاکہ دوسرا آدمی لے کر کے جائے اور اس کی حق تلقی نہ کرے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسے پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا ہے ہم سب کو ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مزدوروں کے لئے بھی رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے والوں کے لئے بھی رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت سے پہلے اور آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا کے اندر لوگ مزدوروں سے کام لیا کرتے تھے مہینہ مہینہ بھر کام لیتے تھے لیکن ان کی مزدوری نہیں ادا کیا کرتے تھے ان کو پیسے نہیں دیا کرتے تھے ان کا حق مار لیا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اعلان کیا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیتا ہے میرے بھائیو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مزدوروں کے لئے بھی رحمت بن کر کے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لئے بھی رحمت بن کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کے اندر عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی عورتوں کو صرف نفسانی خواہشات پورا کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا ان کو انسان نہیں تصور کیا جاتا تھا عورت جب اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھی تو اسے جنگلوں میں لے جا کر کے بان دیا جاتا تھا عورت کا اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا اسے یا تو اس کے شوہر کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا اور یا اسے کال کوٹری میں بند کر کے اس کا کھانا پینہ بند کر دیا جاتا بھوک سے تڑک تڑک کرتی جان کل جاتی تھی عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی قیسر و قسرہ کے یہاں عورت کو صرف خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا عورتوں کی عزتیں پامال ہوتی تھی روزانہ ان کی عبر و ریزی ہوتی تھی ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا نہ ماں کو ماں کیا مرتبہ ملتا تھا نہ بیوی کو بیوی کے حصت ملتی تھی نہ بیٹی کو بیٹی کا مقام ملتا تھا عورتیں بلکل دبی ہوئے اور کچھلی ہوئی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہیں اور عرب کے اندر کیا ماحول تھا عرب کے اندر وَإِذَا بُشِّرَ عَهَدْهُمْ بِالْأُنْثَ وَلَّا وَجُهُهُ مُسْوَدْنُ وَهُوَ كَذِيمٌ عرب کے لوگوں کا یہ حال تھا کفار مکہ کا یہ حال تھا کہ لڑکیوں سے نفرت کرتے تھے اگر کسی کے گھر میں بچی کی پیدائش ہو جاتی تھی لڑکی کی پیدائش ہو جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا وہ گھٹنے لگتا تھا وہ اپنے آپ کو اپنی قوم سے چھپا کر کے فرتا تھا کہ کہیں میری قوم کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے اور مجھے تان و تشنی کا نشانہ بنایا جائے عورتوں کی پیدائش اور بچیوں کی پیدائش کو منحوظ سمجھا جاتا تھا اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو زندہ درغور کرنا بچیوں کو زندہ دفن کرنا لازم اور ضروری قرار دیا جاتا تھا بچیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا ساپ اور پچھوں کو جینے کا حق تھا زہریلے جانوروں کو جینے کا حق تھا درندوں کو جینے کا حق تھا لیکن بچیوں کو جینے کا عرب کے معاشرے کے اندر کوئی حق نہیں تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ بچیوں کیلئے رحمت بن کر کے آئے عورتوں کیلئے رحمت بن کر کے آئے اور آپ نے اعلان کیا کہ اے دنیا کے لوگوں کان پھول کر کے سن لو عورت اگر تمہاری ماں ہیں تو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری لیے جنت ہے عورت اگر تمہاری بیوی ہے تو تمہاری ایمان کی تکمیل ہے عورت اگر تمہاری بیٹی ہے تو اس کی پرورش پر تمہارے لیے جنت کی زمانت ہے عورت اگر تمہاری بہن ہے تو تمہاری لیے تمہاری عزت اور تمہاری نام میرے بھائیو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے اور آپ دنیا کے اندر ہر ایک حق دار کو اس کا حق دلایا ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا دنیا سے ظلم و ستم کو دنیا سے نائنصافی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتا اور آپ کے چاہنے والے اور آپ کے جانسار اور آپ کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے صحابے کے نام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کے جس خطے میں جاتے تھے دنیا کے جس ملک میں جاتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر کے جاتے تھے آپ کے مشن کو لے کر کے جاتے تھے اور پورے یقین کے ساتھ پوری بہادری کے ساتھ پوری چھران کے ساتھ اپنا موقف دنیا کی حکومتوں کے سامنے رکھتے تھے کیا کہتے تھے نحن اللہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھیجا ہے لنخرج العبادہ من عبادت العبادی الى عبادت اللہ تاکہ ہم لوگوں کو ہم دنیا کے لوگوں کو بندوں کی غلامی سے اور لوگوں کی عبادت سے نکال کر کے اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئیں ومن جور الادیانی الى عدل الاسلام اور دنیا کے مذاہب کے ظلم و ستم سے دنیا کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ستم سے اسلام کی عدل و انصاف کی طرف لے کر کے آئیں و من زیق الدنیا الى سعطیہ اور دنیا کی تنگی سے اور دنیا کی کم ذبی سے اسلام کی وسعت کی طرف لے کر کے آئیں یہ صحابہ اکرام کا اعلان ہوا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا مظاہرہ کیا ہر اعتبار سے جیسی بھی قربانی آپ سے بن پڑی جو بھی مجاہدات آپ نے اس امت کی رحمت کے طور پر اور اس امت کی مہربانی کے طور پر آپ نے دیئے پوری تاریخ انسانیت کے اندر اس کی مثال دیں بھائے رحمت کی کیا معنی آتے ہیں رحمت کے معنی آتے ہیں نرمی کرنا رحمت کے معنی آتے ہیں مہربانی کرنا رحمت کے معنی آتے ہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں انجام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے لوگوں کیلئے رحمت بن کر کے آئے اگر کوئی آدمی بھوکا ہے اس کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں اگر کوئی ننگا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے اگر کوئی مظلوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے اور آپ نے ہر اعتبار سے لوگوں کی دستگیری فرمائیں ہر اعتبار سے لوگوں کی مدد فرمائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادت نماز کے اندر مشغول رہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرتے تھے وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال کے ذریعے سے لوگوں کی امداد و اعانت فرمایا کرتے تھے جو کچھ بھی آپ سے ہو سکتا تھا دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے حاجت مندو کی حاجت روائی میں کوئی کسر آپ باقی نہیں چھوٹے ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور بڑے فقر کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ اور بہت زیادہ احترام کے ساتھ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں ہمیں امتی ہونے کا یہ شرف بغیر مانگے اور بغیر کسی درخواستے حاصل ہوا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس نہج پر اور اس لگر پر گزاریں جس نہج پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لگا کر گئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نہج پر ہم کو چھوڑ کر گئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہم کو دی ہے اس کو اپنی زندگی میں داخل کر کے اس طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر کے اور دنیا کے سامنے اعلان کر دیں کہ یہ محمد کے چاہنے والے ہیں یہ محمد کے غلام ہیں یہ اپنے زندگی میں اپنے محبوب کی سنت کی خیرافت نہیں کر سکتے میرے بھائیو حبیر رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کے اندر مسلمان جو عبادتیں ان سے بن پڑتی انجام دینے کے کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا فلاوت کرنا شکر و عسکار کرنا صدقہ خیرات کرنا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ساری چیزیں انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس نورانی مجلس میں میں آپ فضلات کے سامنے صرف اسلام کے ایک اہم وقن کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے رحمت بن کر کے آئے اور آپ نے مال کے دریئے سے بھی لوگوں کے اوپر رحمتیں برسائیں ہیں آپ نے اپنے مال کو لوگوں کے اوپر خرج کیا ہے لوگوں کے اوپر لوگوں کی ضرورتوں میں صرف کیا ہے اور لوگوں کی حاجت روائی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال لوگوں کی حاجت روائی کرتے تھے اور ان کے اوپر اپنے مال کو خرج کرتے تھے لیکن رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بہت جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور زیادہ ہو جاتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام لوگوں میں سخت سے زیادہ سخی سخت سے زیادہ فیاض سے زیادہ دریہ دل سفت سے زیادہ خرج کرنے والے ہیں لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صخابت میں چارچان لگ جائے گا اور رمضان کے مہینے میں عام طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر لوگوں کا یہ رواج ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکاة کو ادا کرتے ہیں اور ادا اس لئے کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ستر فرضوں کے برابر کر دے گا ایک فرض نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ ستر فرضوں کے برابر ثوابتہ فرمائے گا زکاة بھی اسلام کے بنیادی عراقی میں سے ہے فرضیت ہے زکاة فرض ہے اگر اس کی فرضیت کا کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا اور اگر بلا عذر کو اس کو ادا نہ کرے تو وہ فاسق ہو جائے گا زکاة کا ادا کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مکمل نظام بنایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسائل سمجھائے پوری تفصیل کے ساتھ امت کے سامنے زکاة کے مسائل کو اجاگر کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس کا مکمل ثبوت پیش کیا جس نے بھی زکاة کی ادائیگی میں تال مطول کیا زکاة کی ادائیگی میں کنجوسی کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی طور پر اغلاقی طور پر اس کا بائیک آئی کیونکہ زکاة کو اسلام نے فرض قرار دیا ہے اور زکاة کے معنی آتے ہیں بہتری کے زکاة کے معنی آتے ہیں پاک ہونے کے جس مال کی زکاة نکال دی جاتی ہے وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور جس مال کی زکاة ادا کر دی جاتی ہے اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتے ہیں اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہتری فرماتے ہیں زکاة دینے سے نہ کبھی انسان کا مال کھر سڑتا ہے نہ انسان کے مال میں کمی آسکت نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کا مکمل نظام بنایا اور اس نظام اور اسắnوہ katیام عمیت کے سامنے پیش کیا اور آق صلی اللہ علیہ وسلم زکاة کو حصول کرنے کے لیے زکاة مسلمانوں سے لینے کے لیے اپنے کارندوں کو اور اپنے عمال کو بھیجا کرتے تھے فلا کے پاس جاؤnt سے زکاة لے کر کیا آؤ فلا کے پاس جاؤnt سے زکاة لے کر کیا آؤ میرے بھائیو زکاة اسلام کے بنیادی عراقین میں سے ایک رکن ہے بنیادی عرقان میں سے ایک رکن ہے اگر اس کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کی گئی تو نہ ہمارا مال پاک رہ سکتا ہے نہ ہمارے مال کے اندر بہتری ہو سکتا ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک بالتی پانی ہو اسے ایک بالتی پانی کے اندر ایک کترہ پیشاب گھر ڈال دیا جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا اگر ہمارے مال کے اندر زکاة فرض ہو گئی اور ہم نے اپنے مال کی زکاة نہیں ادا کی تو جو مال ہمارا خلال ہے زکاة ملنے کی وجہ سے وہ مال بھی ہمارا حرام ہونا جائے گا اس لیے کہ جو فریضہ تھا ہمارے اوپر جس کا نکالنا ضروری تھا ہمارے لیے اپنے مال سے جدا کرنا ضروری تھا اس حصے کو ہم نے جدا نہیں کیا اس حصے کو اپنے اصل مال کے ساتھ لگائے رکھا اب وہ اسی کے اندر رل مل گیا اب تمیز ہی نہیں ہوتی کہ کون سے ہمارا اصل مال ہے اور کون سے ہمارا نکلنے والا مال بھار اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے مال کو پاکیزہ بنانا ہے اپنے مال کو پاکیزہ بنا کر کے اپنے مال کو بابرکت بنانا ہے ہمارے مال میں اضافہ ہو ہمارے مال کے اندر بہت نہیں ہو اور ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں حقیقت ہے یہ کہ جو لوگ صحیح حساب لگا کر کے پائی پائی کا حساب لگا کر کے زکاة ادا کرتے ہیں اللہ سبارک وطالعہ دن بدل ان کے مالوں کے اندر برکت فرماتا ہے ان کے مال میں برکت فرماتا ہے اور اس کا بارہا تجربہ ہوتا رہتا ہے ہم لوگ تو مدرسے والے ہیں اس لیے ایک مدرسے کی مثال دیتا ہوں مدرسے کے اندر ایک سال میں جس آدمی نے پانچ اروپیہ زکاة کے دیئے ہیں آئندہ سال جب اس کے پاس سفیر لینے کیلئے جاتا ہے زکاة اصول کرنے والا لینے کیلئے جاتا ہے اور اس سے اضافے کا مطالبہ کرتا ہے اضافے کی ترخواست کرتا ہے اور وہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اضافہ کرتا چلا جاتا ہے دن بدن اس دیئے ہوئی رقب کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس مال کے اندر برکت دے رہا ہے اگر زکاة دینے کی وجہ سے مال کھٹا اگر زکاة دینے کی وجہ سے مال کم ہوتا چندہ دینے والے اور زکاة ادا کرنے والے اپنی زکاة کے اندر بہتری نہ کرتے اپنے چندے کے اندر بہتری نہ کرتے چندے میں بہتری کرنا اضافہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زکاة نکالنے کی برکت سے ان کے مال میں اضافہ پرنا اور میرے بھائیو یہ تو غریبوں کا حق ہے اللہ تبارک و تعالی کسی کو ڈائریک اپنے خزانے سے دیتا ہے اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی واسطے سے دیتا ہے جو زکاة ہمارے مالوں کے اندر فرض ہوتی ہے وہ غریبوں کا حق ہے مسکینوں کا حق ہے اگر ہم نے زکاة کی ادا کی تو اپنے بھائیوں کے حقوق کو ہم نے پامال کیا اپنے بھائیوں کا حق ہم نے مار لیا اور بندوں کے حق اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز سے بھرپائی پانے والے اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کو نہیں معاف کرے گا اور آپ خود اندازہ لگائیے یہ تو امت محمدیہ علی صاحبی الصلاة والسلام کی خصوصیت اور اس کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زکاة کو زائے نہیں کیا ہے اس کی زکاة کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز میں نہیں لگایا ہے بلکہ بندوں کے مالوں سے لے کر کے ان کی زکاة لوگوں ہی کے اوپر خرچ کی جاتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو خز من اغنیائیہم و تُرد دعا فطرائیہم کہ ان کے مالتاروں سے مسلمانوں کے مالداروں سے زکاة لے کر کے اور مسلمانوں کے غریبوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے گئے جبکہ امم سابقہ میں اور پہلی امتوں میں حال یہ تھا کہ صدقے اور خیرات کا جو بھی مال نکالا جاتا تھا وہ بندوں کے کام نہیں آتا تھا وہ لوگوں کے کام نہیں آتا تھا زکاة نکالنے والے نے اپنی زکاة نکالی زکاة ادا کرنے والے نے اپنی زکاة ادا کی لیکن اپنی زکاة اپنے مومن بھائی کو نہیں دے سکتا اپنی زکاة اپنے مسلمان بھائی کو نہیں دے سکتا بلکہ ان کی خبولیت کا میعار یہ تھا کہ صدقہ خیرات اور زکاة کے مالوں کو نکال کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی اور اس سارے مال کو خاکستر کر دیتی تھی جلا کر راک کر دیتی تھی وہ مال کسی کے کام نہیں آتا تھا لیکن امت محمدیہ علی صاحبی السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان کیا کہ ان کے لوگوں سے زکاة لی جائے گی اور پھر ان کے فقراء کے اوپر اور ان کے غریبوں کے اوپر تقسیل کر دیتی زائے نہیں کی جائے گی ان کی زکاة ان کی زکاة کو آگ نہیں کھائے گی ان کی زکاة کو برباد نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے مالداروں سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالی انہی کے غریبوں کے اوپر خرش کروانا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مساری پیان کیے ہیں کن کن لوگوں کو زکاة دی جائے گی حدیث میں آتا ہے اگر ہمارا مال اور ہم نے اپنے بندوں کی ضرورت پوری نہیں دی اور ہم نے اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو بہت بڑا خمیازہ اس کا بھگت نہ پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و سالہ ایک شخص سے کہے گا کہ میں بیمار تھا لیکن تم میری اعادت کرنے کے لئے نہیں آئے وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں آپ کی بیعادت کیسے کر سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا اور تمہیں پتا چلا تھا کہ میرا بندہ بیمار ہے اگر تم اس کی عادت کرنے جاتے تو اس کے پاس مجھے پاتے لیکن تم اس کی عادت کرنے کے لئے نہیں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں نے تم سے کھانا طلب کیا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں آپ تو سارے جہان کے پالنہار ہیں میں آپ کو پیسے کھانا کھلا سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فلا بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تم نے کھانا نہیں دیا تھا اگر تم نے اسے کھانا دیا ہوتا تو آج اسے میرے پاس موجود پاتا اللہ حلوارک و تعالی اسے کہہ گا کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پڑایا تھا وہ بندہ کہے گا اے اللہ! آپ تو رب العالمین ہیں آپ تو خود ہی سب کو پانی پلاتے ہیں آپ ہی گردیا ہوا پانی پوری کائنات پیتی ہے میں آپ کو ایسے پانی پلا سکتا تھا اللہ حلوارک و تعالی فرمائے گا میرا فلا بندہ پیاسا تھا اس نے تُس سے پانی مانگا تھا اگر تُس کو پانی پلا دے تھا تو آج تو اس چیز کو میرے پاس پا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں کلایا تھا میرے بھائیوں یہ ہیں مسلمانوں کے حقوق اور یہ ہیں مسلمانوں کے مرتبے اور یہ ہیں ایک دوسرے سے وابستگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مسلمانوں کے بارے میں جو ضرورت مند ہیں جو حاجت مند ہیں اگر ہم وسعج کے باوجود اور اچھی پوزیشن میں ہونے کے باوجود اور اس استطاعت کے باوجود کہ ہم ان کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی ضرورت کو نہیں پوری کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ضرور بات پرس کرے گا اس لئے میرے بھائیوں جو لوگ صاحب نساب ہیں جن کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی کے نساب کے بقدر مالیت موجود ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے اور ان کے ضرورت اصلیہ سے زائد ہے ان کے اوپر زکاة کا نکالنا فرض اور قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے پورا مال صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ تمہیں خرج کرنا ہے در حقیقت یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مطالبہ کر لیتا کہ ہم نے جتنا مال تمہیں دیا ہے سارا کا سارا مال میری راہ میں خرچ کر ڈالو میرے بندوں پر خرچ کر ڈالو تب بھی کوئی بیجا نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالی کا حکم کوئی نائنصافی والا حکم نہ ہوتا کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے اللہ نے تو ہمیں صرف نائب بنایا ہے خرچ کرنے کے لئے اگر اللہ تبارک و تعالی سب خرچ کرنے کا حکم دیتا تب بھی کوئی بیجا حکم نہ ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہمیں آدھا بھی خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ تبارک و تعالی نے ایک دہائی بھی خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے چالیس ہوا حصہ اللہ نے نکالنے کا حکم دیا ہے چالیس روپے میں ایک روپیہ سو روپے میں ڈھائی روپیہ زکاة کے اندر فرض ہوتا ہے اس مقدار کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کرا دیا ہے لیکن افسوس آج مسلمانوں سے یہ مقدار بھی نہیں نکالی جاتی ہے کتنے مسلمان ہیں جو اپنی دولت اور اپنے مال کا صحیح صحیح حساب لگا کر کے زکاعت نکالتے ہیں بہت کم مسلمان ہیں اسے ملیں گے بلکہ میں خود اپنی بات بتاتا ہوں مجھ سے کتنے تاجروں نے بڑے بڑے کاروبار کرنے والوں نے یہ بات کہیں کہ مولانا بس ہم لوگ اندازے سے نکال دیتے ہیں جتنا نکل جائے اندازے سے اگر زکاعت نکالی ہے اگر زکاعت پوری پوری نکل گئی فبہا و نعیمت بہت بہتر ہے لیکن اگر ایک روپیہ بھی رہ گیا ایک روپیہ بھی زکاعت کعدہ نہیں ہوا تو ہمارا نکالنا بیکار ہو جائے گا ہم مجرم ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مالوں کا حساب لگا کر کے زکاعت نکالے اور جو لوگ زکاعت کی ادائیگی میں ٹالمٹول کرتے ہیں جو لوگ زکاعت کی ادائیگی میں کنجوسی کرتے ہیں بخل سے کام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو جہنم کی آگ میں پکائے گا پھر اس مال کے ذریعے سے پیشانی کو داگا جائے گا پہلو کو داگا جائے گا پیت کو داگا جائے گا اور انسان سے کہا جائے گا تیرا یہ وہ مال ہے جو تُو نے خزانہ کر کے رکھا تھا آج اپنے مال کو جو تُو نے خزانہ جمع کر کے رکھا تھا اس کا مزہ چک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کی زکاة ادا نہیں کرتے کل قیامت کے دن یہ مال کل قیامت کے دن یہ مال ایک گنجے ساپ کی شکل میں گنجے ساپ کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا اور ان کی گردن کے اندر لپیٹ دیا جائے گا اور وہ ساپ کہے گا کہ میں ہوں تیرا وہ مال جو تُو نے جمع کر کے رکھا تھا اور جس کی زکاة دونے ادا نہیں کی میرے بھائیو اگر ہم اور آپ اللہ کی پکل سے بچنا چاہتے ہیں قبر کی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں میدان محشر کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا ہوگا آپ کے لاہ ہوئے دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا اور آپ نے جو احکامات جو فرامین ہم کو دیئے ہیں ان کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا تب ہی دنیا کے اندر عزت ملے گی اور آخرت کے اندر عزت ملے گی اور اگر اس سے غفلت اللہ پرواہی کی تو نہ دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے نہ آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے اس لئے میرے بھائیو ہم اپنے پڑوسیوں کے لئے رحمت بنیں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے لئے رحمت بنیں چرند اور پرن کے لئے رحمت بنیں آج یہ صیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام سے یہ عزم کیجئے یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے پیغمبر پوری کائنات کے لئے رحمت بن کر کے آئے غریبوں کے لئے رحمت بن کر کے آئے عورتوں کے لئے رحمت بن کر کے آئے چرند اور پرن کے لئے رحمت بن کر کے آئے ہم بھی انشاءاللہ سب کے لئے رحمت بنیں گے سب کو آرام پہنچائیں گے اور سب کے حقوق کو ادا کریں گے اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا پورا ثبوت پیش کریں گے انشاءاللہ کریں گے با انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائیں میں آخر میں ان منتظمین کو اور جلسے کے انعقاد کرنے والوں کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو قبول فرمائیں اور بار بار ایسے جلسے اور ایسی محفلیں سمارنے کی اور سجانے کی توفیق ادا فرمائیں جو ہمارے لئے اور پوری دنیا کے لئے ہدایت کا اور رحمت کا اور دینِ اسلام پر آنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہوں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو سچے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائفوے دین پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ترہ رخ کرتے ہیں اور حافظ جعوید صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تلاوت دیتے ہیں دعوت تلاوت دیتے ہیں وہ ڈائیس پر تشریف لائیں اور کلام اللہ کی تلاوت سے ہمیں محدود فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدنوک الشمس لا غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتحجد بهنا خلافنة لکر عسی اقم یبعثك ربک مقاما محمودا وقر رب بیدخلنی مدخل صدق واخردنی واخردنی مخرج صدق واجعلی واجعلی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزرق الباطل ان الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا نعمنا على الإنسان عرضونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يقوساه كل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهداس بيلا صدق الله العظيم اس روحاني بزم کا آغاز بھی بحرائج کے اس ثبوت کے اشعار سے کیا جائے ناد کے وشیر انہوں نے کہا ہے کہ باغِ وحدت عرضِ جنت باغِ وحدت عرضِ جنت بابِ انور دیکھنا باغِ وحدت عرضِ جنت بابِ انور دیکھنا گمبت خضراء پر نجاور ماہِ انور دیکھنا اب کب گرا تھا جس میں اطحر سے بسینہ آپ کے کب گرا تھا جس میں اطحر سے بسینہ آپ کے اے معطر آج تک ہر ایک گلے تر دیکھنا اور ہو گئے ہیں ہم سفر محبوب داور کے مگر ہو گئے ہیں ہم سفر محبوب داور کے مگر جل نہ جائیں حضرتِ جبریل کے پر دیکھنا جل نہ جائیں حضرتِ جبریل کے پر دیکھنا آئیے بہرائیچ کی سرزمین کے اس عظیم سپوت اور جالے کے اس ناتیا شیر کے ذریعے سے بہرائیچ کی سرزمین سے ملاقات کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں بہرائیچ کے لوگوں کی بادوق سماتوں کے حوالے مندور بہرائیچی جائز پر تشریف لائیں اور ناتیا کلام سے ہمیں محدود فرمائیں چار مصرے پیش خدمت ہم ملاحظہ فرمائیں شہن شاہِ ارزو سما بن کے آئے شہن شاہِ ارزو سما بن کے آئے امام سفے ام بیا بن کے آئے ہمارا عقیدات منظور یہ ہے ہمارا عقیدات منظور یہ ہے وہ انوان خلق خدا بن کے آئے وہ انوان خلق خدا بن کے آئے امام سفے ام بیا بن کے آئے اور ماحول بنانے کے لئے دو ایک شہروں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں انایت انایت بہت اچھا گئی سبحان اللہ سبحان اللہ غم دنیا سے خود کو اس طرح زاد کرتے ہیں غم دنیا سے خود کو اس طرح زاد کرتے ہیں غم دنیا سے خود کو اس طرح زاد کرتے ہیں کہ ہم شام و سہر آقا کو اپنے یاد کرتے ہیں غم دنیا سے خود کو اس طرح زاد کرتے ہیں اور یہ شہر بطور خاص ہے امید ہے آپ کو خاموش نہیں رہیں گے ملاحظہ فرمائے انایت انایت نوازی وہی کر سکتے ہیں پیشک مسلمہ ہونے کا دام وہی کر سکتے ہیں پیشک مسلمہ ہونے کا دعا وہی کر سکتے ہیں پیشک مسلمہ ہونے کا دعا خدا کے گھر کو پاچھو وقت جو آباد کرتے ہیں وہی کر سکتے ہیں پیشک مسلمہ ہونے کا دعا وہی کر سکتے ہیں پیشک مسلمہ ہونے کا دعا خدا کے گھر کو پاچھو وقت جو آباد کرتے ہیں بہت اچھا بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اشک نبی پہ مبنی ہے ایمان مانی ہے بہت اشک نبی پہ مبنی ہے ایمان مانی ہے ان کا کہا خدا کا ہے فرمان مانی ہے ان کا کہا خدا کا ہے فرمان مانی ہے دونوں جہاں کے واسطے رحمت حضور ہے دونوں جہاں کے واسطے رحمت حضور ہے ایلان کر رہا ہے یہ قرآن مانی ہے ایلان کر رہا ہے یہ قرآن مانی ہے اشک نبی پہ مبنی ہے ایمان مانی ہے اور یہ بھی شیر دیکھئے جو بند خدا ہے محبے رسول بھی جو بند خدا ہے محبے رسول بھی جو بند خدا ہے محبے رسول بھی اوہ شخص کو ہی سچا مسلمان مانی ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کا ہے فرمان مانی ہے عشق نبی پہ مبنی ہے ایمان مانی ہے اور یہ شیر بطور خاص ملائزہ فرمائے بھئی جو جو چاہتا ہوں بھی دیکھئے آپ تھوڑا سے زندہ دلی کا مظاہرہ کریں آپ بہت خاموش ہیں مزہ نہیں آ رہا ہے خصوصی طور سے شیر پہ چاہتا ہوں انایت ہے انایت ہے شہدوں جہاں کی ہم سوٹ جو چاہتا ہوں امت میں کاش ہوتے شہدوں جہاں کی ہم نبیوں نے بھی کیا ہے یہ عرمان مانی امت میں کاش ہوتے شہدوں جہاں کی ہم نبیوں نے بھی کیا ہے یہ عرمان مانی نبیوں نے بھی کیا ہے یہ عرمان مانی عشق نبی پہ مبنی ہے ایمان مانی عشق نبی پہ مبنی ہے ایمان مانی بہترین کلام سے نواز رہی جناب منظور بہرائی کی نبی پہ مبنی ہے دیکھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مکتہ منظور وہ رہیں گے پریشان عمر پھر منظور وہ رہیں گے پریشان عمر پھر رکھیں گے مسجدوں کو جو ویران مانی کیا بات ہے بھی بلکل حقیقت بیان فرمائی ہے آپ نے منظور وہ رہیں گے پریشان عمر پھر رکھیں گے مسجدوں کو جو ویران مانی ہے رکھیں گے مسجدوں کو جو ویران مانی ہے عشق نبی پہ مبنی ہے ایمان مانی ہے ان کا کہا خدا کا ہے فرمان مانی ہے آز شاعر جنابِ اطحر رحمانی جو یہاں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دعوتِ سوہن دوں گا حفیظ میرچی علی رحمہ نے ذکیہ ہے کہ ثبوتِ عظمتِ انسانیت ہیں ثبوتِ عظمتِ انسانیت ہیں محمد مصطفیٰ انسانِ کامل اور ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر تمہارے عشق کے طوق و سلازم آئیے انہی کی زبانی سمجھا جائے کہ عشقِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طوق اور سلازم کیا ہیں جو ہزار آزادیوں سے بہتر ہیں جس کی ترجمانی حفیظ میرچی علی رحمہ نے کی ہے بسط احترام گزارش کروں گا جنابِ اطحر رحمانی صاحب سے رائز پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں محدود فرمائیں کیا کیا نبی نبی بولے بتائیں آپ کو کیا کیا نبی نبی بولے حضور عرش مغلہ نبی نبی بولے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات ہے حضور عرش مغلہ نبی نبی بولے آپ کو کیا کیا نبی نبی بولے حضور عرش مغلہ نبی نبی بولے شہر ملادہ کی سے حض کرتا ہوں کہ فرشتے لائیں جہاں پر ضرورت کے توفے محترم شہر ملہ نبی حض کرتا ہوں کہ فرشتے لائیں جہاں پر ضرورت کے توفے فرشتے لائیں جہاں پر وہ عرض پاک مدینہ نبی نبی بولے زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ نبی نبی بولے اور نبی پاک کے اعصاف کیا بیان کروں نبی پاک کے اعصاف کیا بیان کروں قرآن پاک سراپا نبی نبی بولے نبی پاک کے اعصاف کیا بیان کروں قرآن پاک سراپا نبی نبی بولے اور یہ شہر بھی ملادہ کی سے حض کرتا ہوں جو رب نے آپ کو بخشا نماز کی صورت جو رب نے آپ کو بخشا نماز کی صورت وہ عرش پاک کا تحفہ نبی نبی بولے زندہ بات زندہ بات بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا نماز کی صورت جو رب نے آپ کو بخشا نماز کی صورت وہ عرش پاک کا تحفہ نبی نبی بولے جی اعنایت نوازش زندہ بات جو مسجد نبوی سے آئے آٹھوں پہر صدا جو مسجد نبوی سے آئے آٹھوں پہر حضور ممبر خطبہ نبی نبی بولے جا بات بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ رشتہ نبی نبی بولے اور صدا قطعوں کے عمین جس طرف سے بھی گزرے پھر غریضہ کی جزا ہوں صدا قطعوں کے عمین جس طرف سے بھی گزرے زمین سے عرش کا رشتہ نبی 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 بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ اور دیارِ پاک تو ہے شہرِ آرزو اتھر آخری شہر سے رہا ہوں دیارِ پاک تو ہے شہرِ آرزو اتھر کہ ذرہ ذرہ وہاں کا نبی نبی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ صاحب ماجد الاسلامی رحمت اللہ علیہ ہمارے دیار کا ایک بہت ہی نامور شاعر ہوا کرتا تھا ہم نے ایک شہر کہا تھا کہ کتنا پیارا یہ مدینے کا سفر لگتا ہے کتنا کتنا پیارا یہ مدینے کا سفر لگتا ہے عشق گرتا ہے تو پرنور گوھر لگتا ہے آئیے اسی شہر کے ساتھ سرزمین سلطانپور کا ہم سفر کرتے ہیں اور وہاں سے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھاتے ہیں جو نیا ضرور ہے لیکن چاشنی خوب سے خوب رکھتا ہے اپنی آواز کے جب جلوے بھی کھیرتا ہے تو حکومت دلوں پر کرتا ہے جیت کے خیموں کو نصب کرتا ہے یعنی ابو عمیر سلطانپوری بہرائج کے بادوق سامعین کی سماعتوں کے حوالے ڈائیش پر بیٹھے ہمارے معزز حضرت مولانا نقبہ ہندوستان آلی جناب حضرت مولانا غفران شکیل احمد صاحب ندوی بہت خوبصورتی کے ساتھ آج کی آل انڈیا ناتیا مشاعرے کے نظامت کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور ہمارے بیچ ایک بڑی شخصیت اہم شخصیت ہمارے بیچ آلی جناب حضرت جناب حافظ اقبال ساکبی صاحب دمل برکات مولالیا اور شہرہ اکرام تشریف رکھیں کس کا نام لو کس کا چھوڑ دو فقر الاسلام بھائی یہی سے ایک مطلع چند شہر چار ویسے سے پھر شیری سفر کا آغاز پتر خاص سمات فرمائے رسول اللہ رسول اللہ حقی سنت پہ چلنا اچھا لگتا گئے شیر آپ کے دل تک پہنچے تو سبحان اللہ کی آواز میری کار رسول اللہ حقی سنت پہ چلنا اچھا لگتا گئے مجھے بس میری نظروں میں مدینہ اچھا لگتا گئے مجھے بس میری نظروں میں مدینہ اچھا لگتا گئے مجھے بس میری نظروں میں مدینہ اچھا لگتا گئے کرے کوئی نبوت کا یہ دعویٰ میرے نبی کے بعد کروں اسے کروں اسے کی نارا کش طریقہ اچھا لگتا ہے کروں اسے کی نارا کش طریقہ اچھا لگتا ہے بہت اچھا بی سبحان اللہ مائک آپ بنا دو اس کے اندر آواز اتنی لے رہی ہے کہ حمد بہت زیادہ بیچ رہی ہے بہتی خوبصورت آواز کر دو صحیح کر دو اس کو کہا ہے اس کی بات لے رہے ہیں بہتی خوبصورت کلام سے ہمیں آواز رہے ہیں رسول اللہ کی سنت پہ چلنا اچھا لگتا ہے مجھے بس میری نظروں میں مدینہ اچھا لگتا ہے کر کوئی نبوت کا یہ دعبہ میرے نبی کے بعد کرو اسے کی نارا کشم کریقہ اچھا لگتا ہے کرو اسے کی نارا کشم کریقہ اچھا لگتا ہے اب یہاں سے مکمل ناتے پاک مطلب اس کے بعد مائک آپ کا ٹھیک نہیں حضرت سمان پر مال سب کی وارٹ لگے گی جتنی شورہ پڑھیں گے مائی کا اپریٹر بنے ہوئے کیسی نئے ذات شاہی امام سوچنے ہی لگا کیسی کرو میں ناتے رکھوں سوچنے لگا کہ مدنگت نبی کی کرتا یہی عوقات گینا تھی لیکن ہوا خدا کا کرم سوچنے لگا پھر کیا سوچا زیر قدم اگر یرش مولا سوچ مجھو سوچنے لگا کیسی کرو میں ناتے رکھوں سوچنے لگا کہ مدنگت نبی کی کرتا یہی عوقات گینا تھی لیکن ہوا خدا کا کرم سوچنے لگا زیر قدم اگر یرش مولا سوچ محمد کیسی زیر قدم اگر یرش مولا سوچ محمد ہائلہ ہائلہ سوچنے لگا کہ سکرومیں رات تیرا کرتا کہ مدغت نبی کی کرتا یہی عوقات ہی نہ تھی لیکن ہوا خدا کا کرم سوچنے لگا زیر قدم گئے عرشم اللہ سوچ محمد کیسے گئے گئے زیر قدم گئے عرشم اللہ سوچ محمد کیسے گئے گئے ان کا یہ روتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی بدلہ قبلہ سوچ محمد کیسے گئے زیر قدم گئے عرشم اللہ سوچ محمد کیسے گئے زیر قدم گئے عرشم اللہ سوچ محمد کیسے گئے بس اسے محمد کیسے گئے زندہ بات کہ باعث تخلیق عالم مصطفیٰ کی ذات گئے گئے انہیں کی گھر اکبات رب پر دو جہاں کی بات گئے ان کی عزمت دیکھ کر جھکر لگے شجر و مجر ان کی عزمت دیکھ کر جھکر لگے شجر و مجر اللہ اکبر ایک ایشار پر پر تین کے دریہ پتھر آیا سب محمد کیسے گئے زیر قدم برشم اللہ بہت اچھا بی سبحان اللہ ماشاءاللہ بائی سے تخریق عالم مصطفیٰ کی ذات گئے گئے ان کی نر اکبات رب پہ دو جہاں کی بات گئے گئے ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و مجر اللہ وہ اکبا ایک ایشار پر ترک دریا پتھر آیا سوچ محمد کیسے گئے ماشاءاللہ بہت اچھا بی سبحان اللہ خوبصورت انداز میں زیر قدم برشم اللہ سوچ محمد کیسے گئے آقا صلی اللہ علی و صلی اللہ کی ذات نرالی تو ان کا نام کا کام کتنا پیارا ہے توبجو عید کی دن پڑھنے کو دو گالا جبکہ چلے شاہی بد آگا ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لکتا ایک بچہ بچے سے پوچھا کی رونے کا سبب آخر ہے کیا بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا با گیا تو باپ ہوں اب میں تیرا ماں تیری گئی آئے شاہہ باپ ہوں اب میں تیرا ماں تیری گئی آئے شاہہ سلک فرمانے نبی بچے کا دل جھوم تھا گل رب نے لاکر نیلہ دل آکر اس کے نیا کپڑا پہنیا سوچ محمد کے سے زیر قدم ہے زندہ بات زندہ بات بہت خوبصورت کلام سے نواز رہے ہیں جناب امو عمر سلطان پوری بہت اچھا بھئی سبحانہ زیر قدم ہے یرسمو اللہ سوچ محمد کیسے ہیں بہت اچھا بھئی بہت اچھا ایک یعودی کا ہے قصہ سوڑے تھے محبوب خدا بے یعودی تانک خنجہ تجھ کو گول بچائے گا توجہ بہت اچھا بے یعودی کا ہے قصہ سمتے ہی طلبہ بے کے کے اونے کی شاہ میں میرا علی بے ملدہ بھی پتہ دو کلمہ سوچ محمد کیسے نہیں زیر قدم نہیں عرش محمد کیسے ہیں زیر قدم نہیں عرش محمد کیسے ہیں اور آخری شیر پڑھیں اس کے بعد آپ سے جائے رکھیں بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی ایک یہودینی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلن بہت اچھا بھی کلام سے نواز رہے ہیں ابو عمیر سلطانپوری اور ہمارے محترم مہمان ہیں جناب اکرم سعید صاحب وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں ہم ان کا پر جوش خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں آج کا یہ پورا پروگرام ہم اپنی منزلوں سے اپنی کامیابیوں سے ہم کنار ہوگا انہی کی نگرانی میں جو جناب اکرم سعید صاحب ہے وہ اس پروگرام کی نگرانی فرما رہے ہیں وہ ڈائس پر تشریف لے ہیں یہ اینائیت بہت اچھا بھی دین کے دشمن کا تھا مجمع دین کے قابل تھا منزل کشتی مجھ سے لڑے محمد بولر کارا غر لا کل کشتی میں میں ہار گیا رہا پورا کی مالا ہوں گا رہا پورا کی مالا ہوں گا رہا کبر میں دوبائی لے جا رہا کبر میں دوبائی لے جا رہا عالم نے جیسے نہ آئے اس کے زمین کی بل پھر پٹکا سوچ محمد کیسے گئے زیر قدم نے یرشم اللہ سوچ محمد کیسے گئے زیر قدم نے یرشم اللہ سوچ محمد کیسے اور یہ بھی چار مستریں حاضر کر کے اس بات آپ سہی گئے جی یہ نایت ہے بہت اچھا بھی کہ نہ مالو زرنا طاقت نہ ہتھیار سے جیتی ہے دنیا یہ کس نے بتایا ہے تم کو تلبار سے جیتی ہے دنیا نہ مالو زرنا طاقت نہ ہتھیار سے جیتی ہے دنیا یہ کس نے بتایا ہے تم کو تلبار سے جیتی ہے دنیا تاریخوں اٹھا کرتا دنیا تاریخوں اٹھا کرتا دنیا تاریخوں اٹھا کرتا دنیا یہ بات پتا چل جانے گی یہ بات پتا چل جانے گی سنتار کو آدم نے اپنے سنتار کو آدم نے اپنے کیے پار سے جیتی ہے دنیا سنتار کو آدم نے اپنے زندہ بات زندہ بات زندہ بات کہ قلب مستر سکون پانے لگا قلب مستر سکون پانے لگا گمبد خضرہ نظر آنے لگا آئیوزی شیر کے ساتھ گمبد خضرہ کو دیکھا جائے اور دل کے سکون کے سامان کو فراہم کیا جائے آواز دی جائے نظر بہرائیچی کو بسد احترام گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے ناتیا کلام سے ہمیں محدود فرمائیں نظر بہرائیچی پروگرام گزوں سے اجازت لیتے ہوئے میں سیدھے سیدھے چار مصری میں حاضر کرتا ہوں آپ لوگوں کی سماعتوں کی حوالے میں کلو بھائی چار مصری میں حاضر کرتا ہوں دیکھا عرص کیا ہے کہ مدینے کے اجالے کی نہ پوچھو حد کہاں تک ہے مدینے کے اجالے کی نہ پوچھو حد کہاں تک ہے وہ لا محدود ہے اس کی چمکتو لامکا تک ہے وہ لا محدود ہے مدینے کے اجالے کی نہ پوچھو حد کہاں تک ہے وہ لا محدود ہے اس کی چمکتو لامکا تک ہے اور امام الانبیاء کا مرتبہ پایا ہے آقا نے امام الانبیاء کا مرتبہ پایا ہے آقا نے جہاں پہنچا نہیں کوئی پہنچوں کی وہاں تک ہے اب بیٹھ جائیے بھائی اب بہت اچھا مائک اب چل رہا ہے اور اب یہی سے تقریباً یہ مائک اب درست ہو جانا چاہیے بہرحال چار مصرے میں اور تحت میں پہتا ہوں مجھے صرف مختصر سا کلام پڑنا تھا لیکن چونکہ مائک کو ٹیشٹ کرنے کے لئے میں نے چار چار مصرے منتخب کیے ہیں چار مصرے میں اور حاضر کرتا ہوں کہ پریشان حال کی امداد کرنا اپنی فطرت ہے دیکھئے کیا مومنوں کا کردار ہونا چاہیے وہ چار مصرے میں حاضر کرتا ہوں دیکھئے کہ پریشان حال کی امداد کرنا اپنی فطرت ہے پریشان حال کی امداد کرنا اپنی فطرت ہے رسول اللہ کی یہ سنتوں میں ایک سنت ہے رسول اللہ کی یہ سنتوں میں ایک ہنت ہے اور ابو پکرو عمر عثمان علی سے ہم نے سیکھا ہے عثمان بھائی ہمارے بڑے بھائی جو ہمارے مہمان شاعر ہیں عثمان بارہ بنکی صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور تمام ہمارے یہاں ڈائس پر شورا حضرات موجود ہیں عرفان بارہ بنکی صاحب موجود ہیں میں یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ پریشان حال کی امداد کرنا اپنی فطرت ہے رسول اللہ کی یہ سنتوں میں ایک سنت ہے اور ابو پکرو عمر عثمان علی سے ہم نے سیکھا ہے کسی کے ذکب مرہم بھی رکھنا ایک عبادت ہے کسی کے ابو ابو بکرو عمر عثمان علی سے ہم نے سیکھا ہے کسی کے ذکب مرہم بھی رکھنا ایک عبادت ہے کہ اس ایک ذرے کو پل بھر میں آفتا کیا اس ایک ذرے کو پل بھر میں آفتا کیا اس ایک ذرے کو پل بھر میں آفتا کیا مجھے رسول کی نسبت نے کامیاب کیا اس ایک ذرے کو پل بھر میں آفتا کیا مجھے رسول کی نسبت نے کامیاب کیا مجھے رسول کی نسبت نے کامیاب کیا مجھے رسول کی نسبت نے کامیاب کیا اور یہ موجزہ ہے یہ موجزہ ہے ہمارے نبی کا ہے لوگو پلک جھپکتے ہی ٹکڑوں میں مہتا کیا یہ موجزہ ہے ہمارے نبی کا ہے لوگو پلک جھپکتے ہی ٹکڑوں میں مہتا کیا ایک چھوٹی سی چھوٹا سا ایک ناتیہ دی کہلی جی نظم کہلی جی میں اس کے چند بند میں حاضر کرتا ہوں اس کی یہ بات اجازت چار مصرے اس سے قبل میں یاد آ رہے ہیں ملعظہ افرام انایت بہت اچھا بھی خوبصورت کلام سے نواز رہے ہیں نظر بہرائی چیز ہے بہت اچھا چار میں ایک مصرہ اور ایک شیر میں حاضر کر رہا ہوں جی جی شاد مچھلیوں سے کہے یہ سمندر مچھلیوں سے کہے یہ سمندر مچھلیوں سے کہے یہ سمندر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا مچھلیوں سے کہے یہ سمندر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا میرے آقا کے جیسا پیمبر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا میرے آقا کے جیسا پیمبر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا اور یہ بھی شیر ملحظہ کریں کہ لائے تشریف جب میرے آقا 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 مچھلیوں سے کہے یہ سمندر مچھلیوں سے کہے یہ سمندر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا جنگ لڑنے کی خاطر بہت سے یوں تو آئے ہیں دنیا میں لیکن جنگ لڑنے کی خاطر بہت سے یوں تو آئے ہیں دنیا میں لیکن یوں تو آئے ہیں دنیا میں لیکن جنگ لڑنے کی خاطر بہت سے تین سو تیرا کے جیسا لشکر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا تین سو تیرا کے جیسا لشکر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا جنگ لڑنے کی خاطر بہت سے یوں تو آئے ہیں دنیا میں لیکن جنگ لڑنے کی خاطر بہت سے جنگ لڑنے کی خاطر بہت سے یوں تو آئے ہیں دنیا میں لیکن تین سو تیرا کے جیسا لشکر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا یہ بھی شیر میں آپ ازاد کے خصوصی توجہ چاہوں گا دیکھئے میں نے شیر بنانے کی کوشش کی ہے اہلِ ڈائیس سے بزاری سے کہ وہ بھی بغور ملاحظہ فرمائیں اور اس دل سے مقتب کو اپنی دعاوں سے نوازیں ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سی لیے حجرِ اسود ہے نازان یہ سی لیے حجرِ اسود ہے نازان یہ سی لیے حجرِ اسود ہے نازان دیکھئے پکتھر کو بس وہیں اجازت ہے بوسہ دینے میں نے شیر بنانے کی کوشش کی ہے ان بزرگوں کی قدموں میں بیٹ کر جو تھوڑا بہت ستیکھنے کی کوشش کی ہے وہ ملاحظہ فرمائیں میرے آقا کے جیسا پیمبر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا اس لیے حجرِ اسود ہے نازان اس کو آقا نے بوسا دیا ہے اس لیے حجرِ اسود ہے نازان اس لیے حجرِ اسود ہے نازان اس کو آقا نے بوسا دیا ہے ایسا دنیا میں کوئی پتھر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا میرے آقا کے جیسا پیمبر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا صحابہ کرام کی حوالے سے یہ بھی شیر ملاحظہ فرمائیں ہے بلندی پہ تقدیر اس کی ہے بلندی پہ تقدیر اس کی جس نے دیکھا ہے شاہِ امم کو جس نے دیکھا ہے شاہِ امم کو ہے بلندی پہ تقدیر اس کی ہے اس کے جیسا کسی کا مقدر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا میرے آقا کے جیسا پیمبر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا مچھلیوں سے کہے یہ سمندر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا اور یہ مقتہ بھی ملاحظہ فرمائیں شاہد 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 چونکہ تاخیر واقعی میں ہو رہی ہے اور ہمیں اپنے مہمان جو شوراں ہیں ہمیں انہیں وقت دینا ہے برحال یہ اس ناتی پاک کا آخری شیر ملاحظہ فرمائیں مچھلیوں سے کہے یہ سمندر عوج پل ہے نظر اس کی قسمت جن کے عشوار سنتے تھے آقا جن کے عشوار سنتے تھے آقا عوج پل ہے نظر ان کی قسمت عوج پل ہے نظر ان کی قسمت جن کے عشوار سنتے تھے آقا کوئی حسان جیسا سخن ویڑا نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا میرے آقا کے جیسا پیمبر نہ ہوا ہے نہ ہے اور نہ ہوگا ایک نظر کا ایک مکڑا اور ایک بند جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اور پڑھنا تو اور تھا لیکن اب کی یہ نات میں پڑھا میں سمجھ رہا ہوں بس ایک بند اور ایک اس کا مکڑا ہے خلد بری تک پہنچنے کا زینہ ہے خلد بری تک پہنچنے کا زینہ مدینہ 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 ہے خلد بری تک پہنچنے کا زینہ ہے خلد بری تک پہنچنے کا زینہ مدینہ 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 مہینوں رسے ہو گا مامور سینہ مدینہ 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 اور یہ بند بند اس کے بعد اجازت مدینہ 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 سمجھوں کی مٹی میں جا کے وہاں پاس لے جا اے میرا مدینہ دیارِ نبی سے ملو تو تُو کبھی نہ مدینہ 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 ہمیں خشبوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خشبوں کی ضرورت نہیں ہے تصور میں مہک ہے وہ مدینہ 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 قلب مستر قلب مستر قلب مستر میں شیرت لکھا تھا میں نے استاذ محطرم کی روبرو پیش بھی کیا تھا اور انہوں نے کچھ رہنمائی بھی کی تھی ان کے اشعار کو میں سن کر کے یہ دعا دیتا رہا اور دل میرا یہ کہتا رہا دعا یہ کرتا رہا کہ اللہ کتنا اچھا ہو جائے گا کہ جب سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک ہم سراپا نات ہو جائیں شیرت لکھا ہوں کیا ہے کہ حسین حسین دلکش بہت جنت کا پیکر دیکھ لیتے ہیں حسین حسین دلکش بہت حسین دلکش بہت حسین دلکش بہت صاحب چلے گئے تھے مجھے غم ہوا تھا میں انہیں بھی سنانا چاہ رہا تھا لیکن یہ قسمت میری کیا گیا کہ حسین دلکش بہت جنت کا پیکر دیکھ لیتے ہیں حسین دلکش بہت جنت کا پیکر دیکھ لیتے ہیں نبی کے شہر کا جو لوگ منظر دیکھ لیتے ہیں نبی کے شہر کا جو لوگ منظر دیکھ لیتے ہیں اور شرف جن کو ملا تھا آپ کے حدموں کے بوسے کا یہ لفظ میں نے شروع میں استعمال کیا تھا پھر استاد شورا جنب ڈاکٹر عبرد بارائیچی صاحب کی سماتوں کے حوالے گیا تو انہوں نے غیرنمائی فرمائی کی قدموں کے استعمال نہیں ہے تدیم شورا کیا تو قدم کو آپ کے چونا تھا جن خوش نصیبوں نہیں چلو چل کر مدینہ کے وہ کنکر دیکھ لیتے ہیں چلو چلو چل کر مدینہ کے وہ کنکر دیکھ لیتے ہیں اور سراپا 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 رشک بن کر بس اسے تکتے ہی رہتے ہیں نبی کے شہر کا جب بھی کبوتر دیکھ لیتے ہیں اور جمالِ گمبدِ خضرہ کے بارے میں سنا تھا جو جمالِ گمبدِ خضرہ کے بارے میں سنا تھا جو پہنچ کر اس جگہ اس سے فضو تر دیکھ لیتے ہیں پہنچ کر اس جگہ اس سے فضو تر دیکھ لیتے ہیں جو سنا تھا اس سے کہیں زیادہ ہم پاتے ہیں جب مدینہ کی زیارت کو کراتے ہیں اس کے لیے میں سفر کرتا ہوں سازمین جونپور کا اور ایک صوفی بزرگ شاعر ہوا کرتے تھے جناب آریہ عثمان صاحب رحمت اللہ کی علیہ ان کا ایک شیر ہے انہوں نے عز کیا ہی لکھا ہے کہ اللہ ہرے شرکار کے تربار کی عظمت اللہ ہرے شرکار کے تربار کی عظمت اللہ ہرے شرکار کے تربار کی عظمت ہم حضرت جبریل کا سر دیکھ رہا ہوں اور اخبار کا ہر صفحہ مقدس ہے اخبار کا ہر صفحہ مقدس ہے یہاں پر مکہ کی مدینہ کی خبر دیکھ رہا ہے شیر کیا ہے کہ آؤنا 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 چل کے شہر مدینہ کو دیکھ لیں دامن میں اپنے رحمتیں باری سمیٹ لیں دامن میں اپنے رحمتیں باری سمیٹ لیں اور کتنا بلند ایسے قداؤں کا ہے نصیب جا کر مدینہ آپ کے درکی جو بھیک لیں جا کر مدینہ آپ کے درکی جو بھیک لیں رحمت کی ہر گھڑی جہاں پرسے ہے بدریہ رحمت کی ہر گھڑی جہاں پرسے ہے بدریہ آؤ نیار چل کے وہیں ہم بھی بھیگ لیں آؤ نیار چل کے وہیں ہم بھی بھیگ لیں آؤ جس سے خدا ہو راضی نہ اس کا رسول ہی جس سے خدا ہو راضی نہ اس کا رسول ہی کسی شاعر نے کہا ہے کہ مرتے ہیں لوگ ذلف و لب رخ کے نام پر حالات کا اگرچہ تقاضہ ہی اور ہے یہ ایک دوسری چیز ہے ایک دوسرا میں ہے ایک شاعر نے یہ بھی کہا تھا کہ سبل کر گھتگو کرنا بزرگوں کہ بچے پلٹ کر پولتے ہیں تاک سرزمین پرتاب کرتا ہوں اور وہاں سے ایک ہیرے کو ایک نیرے تابہ کو اٹھاتا ہوں یہاں پہنچاتا ہوں اور پھر یہاں سے انشاءاللہ پورے اردت دنیا میں چمکے گا جسے لوگ سابر پرتاب گھڑی کے نام سے جانتے ہیں میں انہیں آواز دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ناتیہ کلام سے ہمیں محدود صورت بات موزز سامین اکرام اور اشتیس پر بیٹھے علماء اکرام اشورہ اعظام سلام علیکم محترم دوستوں آج کے اس ناتیہ مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں ہم سب کے استاذ محترم جناب داکٹر عبرد بیرہائچی صاحب اور اس مشاعرے کی نظامت فرما رہے ہیں جناب مولانا غفران شکیل صاحب اور بہت سارے شورہ اکرام تشریف فرما ہیں فخر الاسلام صاحب جناب اکبال ساکبی صاحب آئے دوستوں میں سیدھے سیدھے چار مسرے سے اپنے شریف سفر کی شروعات کرتا ہوں دیکھے گا موت اس سے پہلے کہ دوستوں میں نات پیش کروں ایک بار باواز برند درود پاکستان کیا پیش کرتے ہیں اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک سلیدھے تمہاتو حق و ترضہ اللہم صلح علیہ وسلم اللہم صلح علیہ وسلم مقترمی 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 اگر تیبا ہوا ہوتا تو چاہو تھا مقترمی 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 مقتر جہاں ہوتا تو کیا ہوتا جہاں رحمت جہاں رحمت فدا کی ہر گھڑی در سے وہی ہم کو اگر رہنے تو گھر کوئی ملا ہوتا تو کیا ہوتا مقاطر میں اگر پڑا لکھا ہوتا تو کیا ہوتا پھکاری طرق ان کی میں بنا ہوتا تو کیا ہوتا جہاں رحمت فدا کی ہر گھڑی در سے وہی ہم کو اگر رہنے تو گھر کوئی ملا ہوتا تو کیا ہوتا بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی بہت اچھا اگر رہنے تو گھر کوئی ملا ہوتا تو کیا ہوتا میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں خاص ملاحظہ فرمائیں دوستو میں سرزمین کے بڑھتا پڑھ سے آیا ہوں آپ کے بیچ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پھر ساری دعائیں ملیں گے دیکھے گا ناجی صاحب مطلعہ حاضر کرتا ہوں بتاویے خاص ملاحظہ فرمائیں ارشاد ارشاد سب سے گوندد کے سیوار سب سے گوندد کے سیوار پر میں کیا کیا دیکھو میرے مولا سب سے گوندد کے سیوار پر میں کیا کیا دیکھو حسرت 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 دل حیفہ پتہ پتہ روزا دیکھو مولا حسرت حیفہ پتہ آپ سب سے گوندد سب سے گوندد کے سیوار جس سے جاتے ہیں مدینے کی زیارت کے لئے جس سے جاتے ہیں مدینے کی زیارت کے لئے شب ہوتا شام 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 وہی تو میرا ستا دیکھو ہاتھ شب ہوتا شام بہت اچھا بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ جس سے جاتے ہیں مدینہ کی زیارت کے لیے صبح تا شام وہی ایک میں رستہ دیکھوں خوبصورت کلام سے نواز رہے ہیں جنابِ سابر پرتاب گوڑی سب سے دن بردے کے سنوار ان کے دن کی جو گلدائی ہمارا سر مجھے کو ان کے دن کی جو گلدائی ہمارا سر مجھے کو پخت دیکھوں پخت دیکھوں نہ نبھی ہو لیکے پہنسا دیکھوں میرے مولا پخت دیکھوں نہ نبھی ہو لیکے پہنسا دیکھوں میرے مولا سب سے دن بردے کے سوا بہت اچھا بی چاندے سورج ہو سلطہ رے کے حاصلی بھول سبھی چاندے سورج ہو سلطہ رے کے حاصلی بھول سبھی جن کو دیکھوں جن کو دیکھوں شہدت ہاں کیا ہی شہدہ دیکھوں جن کو دیکھوں شہدت ہاں کیا ہی شہدہ دیکھوں سب سے دنگتے سیوار دلیے کہتا ہر کے پہلے دا پیسے جائے ساتھ دلیے کہتا ہر کے پہلے دا پیسے جائے ساتھ جب میں دی جب میں دی کہتا ہر کے پہلے دی بھی زہر آتے جب میں دی کہتا ہر کے پہلے دی بھی زہر آتے سب سے دنگتے سیوار بہت چبی خوبصورت کلام سے نواز رہے ہیں جنب سابر پرتاب گڑی یہ ہمارے روبرو رہنا چاہیے کہ شعارہ کی جو فہری سے آئے دوستہ ایک پار باوازے بھولتے باوازے بھولتے باوازے بھولتے بھولتے پاکتے حدیعہ پیش کریں اللہم اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بن باری عسلیم درماتہ بہتر اللہ درماتہ بہتر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہر شے نہائی لگی دی ہے ہر شے نہائی لگی دی ہے حسن و جمال میں ہر شے نہائی لگی دی ہے حسن و جمال میں کہ ہر شے نہائی لگی دی ہے حسن و جمال میں ہر شے نہائی لگی دی ہے حسن و جمال میں دیکھو نکوم آیا ہے دیکھو نکوم آیا ہے میری خیال میں دیکھو نکوم آیا ہے میری خیال میں دوستو یہ دوشے تو تورے خاص ملازم فرمائے فرمائے شاہد دونوں جہاں خندال کے جبیری کہہ بھی تھے 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 لاؤں کا خاص لاؤں کا خاص کو میں ان کی مثال میں لاؤں کا خاص کو میں ان کی میں ان کی مثال میں دوستو یہ دوشے پتورے خاص ملازم فرمائے دوستو ظلم کی ایک حد ہوتی ہے اگر ان ظلم کی حد کو پاک کر جاتا ہے تو اللہ کی پکرہ ہے شیئر ملازم کریں جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں فرحان کتنے نتے گئے فرحان کتنے نتے گئے دنیا جہان سے فرحان کتنے نتے گئے دنیا جہان سے فرحان کتنے نتے گئے دنیا جہان سے آیا ہے جب خدا میرا آیا ہے جب خدا میرا جاہو جلال میں آیا ہے جب خدا میرا آیا ہے جب خدا میرا جاہو جلال میں دیکھو تو نہ کون آیا ہے میرے خیالوں میں تو نہ کون آیا ہے میرے خیالوں میں آواز ان کے چلے کی آواز ان کے چلے کی جلت میں ہے سنی آواز ان کے چلے کی جلت میں ہے سنی آواز ان کے چلے کی جلت میں ہے سنی آواز ان کے چلے کی جلت میں ہے سنی ایسی صفت ہے کون اسی ایسی صفت ہے کون اسی حضرت بلال میں ایسی صفت ہے کون اسی حضرت بلال میں دیکھو لکن آلہ میرے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دورو شریف کا نگرانہ پیش کریں اللہ حمد صلی اللہ سلے اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آلہ وسلم میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائیں جی زیادہ شاہرہ لرسالد مشاہرہ نورانی محفل نورانی چہرے اور نورانی نظامت چار میسے گئے آپ کی پاکیزہ سماتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں زندگی جیسے پا گئی میرا زندگی جیسے پا گئی میرا آپ ایسے اصول لائے ہیں زندگی جیسے پا گئی میرا آپ ایسے اصول لائے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم کتاب اللہ جس کو کہتے ہیں ہم کتاب اللہ وہ ہمارے رسول اللہ زندگی جیسے پا گئی میرا وہ ہمارے رسول اللہ بہت اچھا بھی زکر جب چھڑ گیا مدینہ زکر جب چھڑ گیا مدینہ پسینے کا خوشبوئے آپ پر ہوئی قربا خوشبوئے آپ پر ہوئی قربا بہت اچھا بھی زندگی زندگی بہت اچھا بھی تسکرہ جب ہوا پسینے کا بہت اچھا بسرٹ کلام سے نواز رہے ہیں دکٹر مبارک علی بھرائی چیز ناتے پاک کا منتعہ حاضر کر رہا ہوں سماتو انعیت نواز یہ سانی نہیں ہوا ہے پیدا میرے نبی کا سانی نہیں ہوا ہے پیدا میرے نبی کا روزے ادل سے رب ہوئے شہدہ میرے نبی کا روزے ادل سے رب ہوئے شہدہ میرے نبی کا تاروں کو بھول جاؤ شمس و قمر خجل ہے تاروں کو بھول جاؤ شمس و قمر خجل ہے رب نے بنایا ایسا چہرہ میرے نبی کا جب نے بنایا ایسا چہرہ میرے نبی کا مبصورت کلام بہت اچھا بھی انسا تو پھر ہے انسا قدسی بھی آسمان کے انسا تو پھر ہے انسا قدسی بھی آسمان کے کرتے ہیں آکے تیبا کرتے ہیں آکے تیبا چرچا میرے نبی چرچا میرے نبی کا آپ کی پاکیز آسماتوں کے حوالے اس پہ چلا ہے جو بھی جنت کو پا گیا ہے اس پہ چلا ہے جو بھی جنت کو پا گیا ہے دستور زندگی تھا ایسا شعابہ قبی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی دستور زندگی تھا جس نے مدینہ دیکھا ہے اس سے قسمت بھی آپ جتنا بھی آپ فکر کریں روزے بہت ملیں گے تم کو جہاں ملے روزے بہت ملیں گے تم کو جہاں ملے یکتاب منفرد ہے روزا میرے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھوئی ڈاپٹر صاحب زندگی تھا جلوے تو یوں دکھائے جلوے تو یوں دکھائے سارے پیمبروں نے جلوے تو یوں دکھائے سارے پیمبروں نے جلووں میں سب سے بہتر جلوہ میرے نبی کا جلوہ میرے نبی کا جلوہ میرے نبی کا جنوں بشر نے پایا پایا ہے کدسیوں نے جنوں بشر نے پایا پایا ہے کدسیوں نے سب کو ملا مبارک صدقہ میرے نبی کا بہت اچھوئی ملا مبارک صدقہ میرے اور انوار باربنکوی کے ایک شیر کے ذریعے سے اسی سے زمین سے تعلق رکھنے والا ایک شاعر عرفان باربنکوی کو دعوت سخندے عرض کیا ہے انوار احمد باربنکوی صاحب نام کی نمینہ سے نساغر سے نسیم و زر سے وابستہ میری تقدیر ہے کونین کے سرور سے وابستہ اور فرشتے سوچ کر سووے جہنم لے چلو مجھ کو فرشتوں سوچ کر سووے جہنم لے چلو مجھ کو کہ میں ہوں رحمت للعالمی کے در سے وابستہ بہت خمارہ یہ شیر کے ساتھ آئیے عرفان بارہ بنکبی کو آپ کی سماتے کے حوالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگ شاعر جناب ڈاکٹر عبرت بہرائیچی صاحب کی صدارت میں ہونے والے اس مشاعرے میں میری پہلی آزی ڈائز پر اور تمام نامور اور محتبر شورا اکرام تشریف ٹکتے ہیں ناظر میں مشاعرہ بہترین اپنی نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے مشاعرے کو کامیابی کی طرف بڑھا رہے ہیں حضرات میں چاہتا ہوں کہ ناظر میں مشاعرہ جو شیر پڑھ کے چھوڑے ہیں وہ اسے جوڑتے ہوئے میں اپنا شاعری شفر شروع کرتا ہوں کہ مطلعہ سماتھ فرمائے کہ شجر سے اور نہ سورج سے نہ تو پتھر سے وابستا شجر سے اور نہ سورج سے نہ تو پتھر سے وابستا نہیں ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں تیرے در سے وابستا نہیں ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں تیرے در سے وابستا اور کسی اور شہر کا منظر اسے کیا راست آئے گا اسے کیا راست آئے گا جناب یونوس پہنٹے پوری صاحب نظر بہراجی صاحب اکرم بھائی اور ہمارے ناظر میں مشاعرہ آپ سبھی کی سماتوں کی حوالے کر رہا ہوں شہر کے کسی اور شہر کا منظر اسے کیا راست آئے گا ہوا ہے جو تمہارے شہر کے منظر سے وابستا کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ہوا ہے جو تمہارے شہر کے منظر سے وابستا بہت اچھا ہے اس مقدس اور مبارک محفل کی حوالے سے چار مشخصے میں پیش کرتا ہوں سماس انائیت بز میں سرکار میں کیا نور کی زیبائی ہے بز میں سرکار میں کیا نور کی زیبائی ہے حضرات کچھ شہر میں تحت میں سرا رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ کچھ ترنوں میں بھی پیش کروں گا کہ بز میں سرکار میں کیا نور کی زیبائی ہے جیسے ہر شہ نے چمکنے کی قسم کھائی ہے جیسے ہر شہ نے چمکنے کی قسم کھائی ہے اور یوں تو پہلے بھی بہت دھول گلستہ میں کھلے آپ آئے تو حقیقت میں بہار آئی ہے کیا بات ہے بھئی زندہ بات زندہ بات بہت اچھا بھئی بہت اچھا بہت اچھا بہت شکریہ آپ کے محبتوں کا کہ یوں تو بہت اچھا بہت دھول گلستہ میں کھلے آپ آئے تو حقیقت میں بہار آئی ہے آپ آئے تو جیسے ہر شہ نے چمکنے کی قسم کھائی ہے اور یوں تو پہلے بھی بہت دھول گلستہ میں کھلے آپ آئے تو حقیقت میں بہار آئی ہے کیا بات ہے بھئی زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اور لائک مبارک بات ہیں آج کے اس مشاعرے کا احتمام کرنے والے متزمین حضرات آپ آئے تو حقیقت میں بہار آئی ہے دو تین شیر یہ یوں عرض کیا ہے گفران بھئی کہ گم بدے خزرا کبھی مینار کی باتیں کریں آہ کیا بات ہے بھئی تم بدے خزرا کبھی مینار کی باتیں کریں آؤ بیٹھو احمد مختار کی باتیں آؤ بیٹھو احمد مختار کی باتیں کریں اور فر شوالے فر شوالے کیوں رہیں گا فر نبی کے ذکر سے ہر شوالے جب میرے سرکار سرکار کی باتیں کریں زندہ بات زندہ بات بہت اچھا بی سبحان اللہ سبحان اللہ بے رفان صاحب آپ نے حق ادا کر دیا واقعی میں میں جس شخصیت کا میں نے اردو ادب کی جس عظیم شخصیت کا نام لیا تھا یقیناً آپ نے حق ادا کیا ہے اس سلسلے میں اس کی ترجمانی آگیاں کی بہت بہت شکریہ کہ فر شوالے کیوں رہیں غافل نبی کے ذکر سے فر شوالے کیوں رہیں غافل نبی کے ذکر سے ہر شوالے جب میرے سرکار کی باتیں کریں کیا بات ہے اور چاہے بھو بکرو عمر ہو یا کہ ہو عثمان علی بات ذکر مصطفیٰ ان چار کی باتیں کریں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی کیا ذاتت بتایا بھئی بہت ہے بات ذکر مصطفیٰ ان چار کی باتیں کریں بات ذکر مصطفیٰ ان چار کی باتیں کریں اور ایک مقلہ دو شیر ہو سماعت رہائیں جی ارشاد جب خیال و فکر میں شہر مدینہ آ گیا جب خیال و فکر میں شہر مدینہ آ گیا یوں لگا ہاتھوں میں رحمت کا خزینہ اور شیر سماعت مائیں کہ بدرمی اصحاب پیغمبر کا جذبہ دیکھ کر میں شیر میں سبھی کی شرکت چاہتا ہوں اس شیر میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں سبھی کی شرکت چاہتا ہوں کہ بدرمی اصحاب پیغمبر کا جذبہ دیکھ کر اچھے اچھے سورماوں کو پسینہ آ گیا کیا بات ہے بھئی زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات عرفان بار 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 کبی صاحب نہوں تھے پسورت کلام سے ہمیں نواز رہے ہیں بہت اچھا بھی سبحان اللہ SUبiana بہت اچھا سن رہے ہیں حضرات جب خیال و فکر میں اچھے اچھے سورماوں شہر مدینہ آ گیا یوں لگا ہاتھوں میں رحمت کا خزینہ آگیا اور بدر میں اصحاب پیغمبر کا جذبہ دیکھ کر اچھے اچھے سور ماہوں کو پسینا کیا استعمال ہم کر رہے ہیں بھی بہت اچھا بھی زندہ بات بہت 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 میں سمجھتا ہوں کہ آپ انتظر ہوں گے کہ کچھ کرنوں میں بیش کروں مطلعہ دو تیس بہت اچھا بھی بہت اچھا دیکھئے گا دل نبی دل نبی سے لگا لیجیے دل نبی سے لگا لیجیے دل نبی سے لگا لیجیے اب مقدر بنا لیجیے اب مکر بہت چوی اب مکر بہت چوی سبحان اللہ سبحان اللہ اور شیر خمات ہمائیں جی جی اشاد اس مائنفیل کے حوالے سے جی جی رحمتوں کی ہے بارش یہاں رحمتوں کی ہے بارش یہاں ہو سکے تھوڑا سا وائلوم بھی ہے تھوڑا سا اور بڑھا دیئے رحمتوں کی ہے بارش یہاں سنیئے گا توجہ کا تعلیم رحمتوں کی ہے بارش یہاں آئیے اور نہاں نہاں لیجیے نہاں لیجیے بہت اچھا بہت بہت اچھا بہت بہت اچھا بہت آئیے اور نہا لیجئے آئیے اور نہا لیجئے اور بہت ہی امید کے ساتھ اس شیر پڑھتا ہوں کہ اس شیر پہ کوئی خاموس نہیں رہے گا سنیے گا خصوصی توجہوں کا طالب جی جی اشاد مانی جائے گا ہم سے خدا مانی جائے گا ہم سے خدا مانی جائے گا ہم سے خدا مصطفیٰ کو منہ لیجئے زندہ بات کو منہ لیجئے مانی جائے گا مانی جائے گا مصطفیٰ کو منہ لیجئے مصطفیٰ کو منہ لیجئے اور یہ بھی شیر سمات سمائیں اصل میں بندگی ہے وہی اصل میں بندگی ہے وہی سر جھکے دل جھکا لیجئے سر جھکے دل جھکا لیجئے اپنے دل میں بسا کر انہیں دل مدینہ بنا لیجئے ہاں کیا بات بھائی زندہ باب بنا لیجئے اپنے دل میں بسا کر انہیں اپنے دل میں بسا کر انہیں دل مدینہ بنا لیجئے دل مدینہ بنا لیجئے بہت اچھا بھی سبحان اللہ شکریہ ادرات اور پڑھیں جائے آپ سب کی طرف سے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں ہم اپنی دعا کا اثر دیکھ لیتے 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 در پا کے خیر بشر دیکھ لیتے زندہ باقی زندہ باقی بشر دیکھ لیتے ہم اپنی دعا کا اثر دیکھ لیتے درو کیا یہی بشر دیکھ لیتے کہ مرنے سے پہلے بہت اچھے یہی عارض ہے کہ مرنے سے پہلے یہی عارض ہے کہ مرنے سے پہلے مدینے کے شاموں سہر دیکھ لیتے بہت شکریہ ادھرات اور صرف ایک مطلعہ دو شیر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ سورہ اکرام کے فیرس طویل ہے اس لیے اس بات کا بھی خیال لکھنا ہے ارے ہاں وہ تو پھر ہوتی جا رہی ہے جی جی اشاہ دیں بلکل بلکل آپ کے کلام کی جو جلالتی شان ہے اسے دیکھ کر کے میں کچھ کہے نہیں پا رہا نہیں نہیں شاہ دیں چونکہ میں بلکل اس بات کا یاد رکھتا ہوں میں ان میں سے نہیں ہوں کیا مطلب سنانا جا رہا ہوں جو میں سناتا جاؤں سنیے گا مطلب جو بھی دل سے آشقے سرکار ہوتا جائے گا جو بھی دل سے آشقے سرکار ہوتا جائے گا جو بھی دل سے آشقے سرکار ہوتا جائے گا جو بھی دل سے آشقے سرکار ہوتا جائے گا جو بھی دل سے آشقے اور اس نے مطلب خاص کر سنیے گا خود بلند خلاص کا میعار ہوتا جائے گا خود بلند خلاص کا میعار ہوتا جائے گا خود بلند خلاص کا میعار ہوتا جائے گا جس کو جتنا بھی نبی سے پیار ہوتا جائے گا جس کو جتنا بھی نبی سے پیار ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا اور اس رات پھل دل میں جانے کے بہت سارے طریقے بہت ساری سنتیں بہت سارے نسخیں بتائے جاتے ہیں ایک نسخہ میں بھی پیش کر رہا ہوں سمار فرمائے موسیقی صاحب جی جی نیت 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 وردگر کرتا رہے گا تو درود پاتک کا وردگر کرتا رہے گا تو درود پاتک کا خلد میں تیرا مکام تیار ہوتا جائے گا آپ کو ہوتا جائے گا اور یہ اخری شیر آپ کی سمارٹوم کے حوالے کر رہا ہوں جس میں شامل تو کرے گا جس میں شامل تو کرے گا سنتے سرکار کو جس میں شامل تو کرے گا سنتے سرکار کو ہر عمل تیرا وہ خوشبو دار ہوتا جائے گا سنتے سرکار کو ہر عمل تیرا وہ خوشبو دار ہوتا جائے گا اور مکتاب چاہتا بھی آپ کی محبت کی شرط ہے نقش قدم پر ان کے تُو شرط ہے نقش قدم پر ان کے تُو عرفان چل شرط ہے نقش قدم پر ان کے تُو عرفان چل راستہ کیسا بھی ہو ہموار ہوتا جائے گا راستہ کیسا بھی ہو ہموار ہوتا جائے گا رفتہ رفتہ ساہی بے کردار ہوتا جائے گا جو بھی دل سے آشی پیس پاتھک صاحب بہت محترم ہیں معزز ہیں میں ان کے استقال کرتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں گلشن پاتھک صاحب چار مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے مجھے جوتش نے بتلایا ہے گلشن وارے نیارے مجھے جوتش نے بتلایا ہے گلشن وارے نیارے ہیں میری رکھا میں بس ایک دو نہیں بارہ ستارے ہیں انہیں اپنا سمجھ کے ذات میں تقسیم مت کرنا انہیں اپنا سمجھ کے ذات میں تقسیم مت کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی جتنے تمہارے ہیں نبی جتنے تمہارے ہیں نبی جتنے تمہارے ہیں نبی جتنے ہمارے ہیں بزرار وہ رحمت اللیل عالمین ہے چار مصرے یہاں سے حاضر کرتا ہوں آپ کی سماتوں کے حوالے کہ جب تک بوتوں سے پاک تیرا گھر نہیں ہوا جب تک بوتوں سے پاک تیرا گھر نہیں ہوا جب تک بوتوں سے پاک تیرا گھر نہیں ہوا سجدوں کو اعتبار میسر نہیں ہوا کیا بات ہے بھئی زندہ بات جب تک بوتوں سے پاک تیرا گھر نہیں ہوا سجدوں کو اعتبار میسر نہیں ہوا سجدوں کو اعتبار میسر نہیں ہوا جب تک بوتوں سے پاک تیرا گھر نہیں ہوا میں بوشی کنجز دن سے میں بوشی کنجز دن سے ہوا مصطفہ کا داس مجید مبوسکن جس دن سے ہوا مصطفیٰ کا دعاف شکرِ خدا ہے دل میرا پتھر نہیں ہوا شکرِ خدا ہے دل میرا پتھر نہیں ہوا اور یہاں سے چار مصرے حضرات کے رحمت پرس رہی ہے نبی کے دیار میں رحمت پرس رہی ہے نبی کے دیار میں دراصل زندگی ہے نبی کے دیار میں اور کرتا ہے وہی بیک مدینہ کی زیارت جس کی لکھا پڑی ہو نبی کے دیار میں جس کی لکھا پڑی ہو نبی کے دیار میں بہت ہی اندہ کلام سے نواز رہے ہیں چار مصرے حضرات یہاں سے کہ میں نے نصیب میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح گر لیا میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح گر لیا جی گلشن نبی کے واسطے کلمہ جو پڑ لیا میں نے نصیب اپنا کلمہ جو پڑ لیا مجھے میں نے بھی اس میں بارہ ستاروں کو جل کیا بات ہے بہت ہے گلشن باتک صاحب خصورت کلام سے نواز رہے ہیں گلشن باتک صاحب بہرائیس کی سجنے سجنے شیر پڑ کے اپنا کام تمام کرتا ہوں جی جی شاہد ہمارے مجھ میں تشریف فرما ہے جو عقیدت میں کہا وہ شیر بھاری ہو گئے جو عقیدت میں کہا وہ شیر بھاری ہو گئے جو عقیدت میں کہا وہ شیر بھاری ہو گئے ہم محمد مصطفیٰ کے جب پڑ لیا جو عقیدت میں کہا وہ شیر بھاری ہو گئے ہم محمد مصطفیٰ کے جب پڑ لیا زکر خاتون جنہ کا جب سرے محفر ہوا خاتون جنہ کا جب سرے محفر ہوا خلد کے منظر میری آنکھوں میں تاری ہو گئے دولتیں دنیا کی مجھ کو روز کرتی ہیں سلام دولتیں دنیا کی مجھ کو روز کرتی ہیں سلام جب درے خیرون بسر کے ہم پجاری ہو گئے بہت اچھا بھی گلشن پاٹک صاحب زندہ بات بہت اچھا بھی بادشاہوں سے ہے بڑھ کے آپ کے درکہ فقیر بادشاہوں سے ہے بڑھ کے آپ کے درکہ فقیر آپ کے کردار پہ گلشن جواری ہو گئے آپ کے کردار پہ گلشن جواری ہو گئے بہت بہت سوڑی حضرات بہت اچھا بھی آئیے حضرات جلوہ فروض علماء کرام شوراہ اعظام چار مصروں میں سبھی شوراہ کو سیموتا ہوں دیکھئے میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے کیسے ہو آپ کا دیدار مدینے والے کیسے ہو آپ کا دیدار مدینے والے آپ کے نقش کفے پا پہ چلیں گے جو لوگ آپ کے نقش کفے پا پہ چلیں گے جو لوگ خلدکے ہوں گے وہ حق دار مدینے والے نبی سے جو محبت کر رہا ہے نبی سے جو محبت کر رہا ہے وہ حاصل باغ جنت کر رہا ہے نگاہوں میں جو رہتا ہے نبی کی اداو دل سے سنت کر رہا ہے نگاہوں میں جو رہتا ہے نبی کی اداو دل سے سنت کر رہا ہے اداو دل سے سنت کر رہا ہے یہ شہر خاص طور سے شہرہ کر رہا ہے حوالے سے باغتا ہوں سفرل اسلام صاحب کیا کر رہا ہے ہے اس کے ذہن میں شامل نجاست ہے اس کے ذہن میں شامل نجاست نگاہوں میں شامل نجاست صحابہ سے جو محبت کر رہا ہے صحابہ سے جو نفرت کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں شامل نجاست صحابہ سے جو نفرت کر رہا ہے اور یہ شہر خاص طور سے اپنے دوستوں سے حوالے پڑھتا ہوں محبت کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے یہ شہر کے حوالے سے اور ہمارے استاد مہترم ڈاکٹر عبرت بہرائچی صاحب جن کی رہنمائی میں مجھے مائک پر کھڑا خونے کا بہت بڑا فکر ہے محبت میں ملاتا ہے جو نفرت محبت میں ملاتا ہے جو نفرت امانت میں خیانت کر رہا ہے امانت میں خیانت کر رہا ہے نبی سے جو محبت کر رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذہن میں رکھئے اور شیر میں رہا دیکھئے اسے تم قابل تقلید جانو اسے تم قابل تقلید جانو جو سولی پہ تلاوت کر رہا ہے جو سولی سے تلاوت کر رہا ہے اور غیبت کے حوالے سے ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت لہو پیتا ہے اپنے بھائی کا وہ لہو پیتا ہے وہ لہو پیتا ہے اپنے بھائی کا وہ جو غیبت جو غیب کی غیبت کر رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات کر رہا ہے مقتہ دعاوں کے ساتھ لحظہ فرمائے غلامان نبی کے ساتھ ساقب غلامان نبی کے ساتھ ساقب غلامان نبی کے ساتھ ساقب خدا خدا ابو تقریع کر رہا ہے خدا ابو تقریع کر رہا ہے ایک چار مصرہ پڑھ پڑھ بہت نبی نبی کا جواب نہیں یہ حقیقت ہے کوئی خواب نہیں یہ حقیقت ہے کوئی خواب نہیں نہیں اے نبی آپ کا جواب نہیں جو نماز کو ترک کرتا ہو جو جو نماز کو ترک کرتا ہو آدمی وہ بھی کامیاب نہیں آدمی وہ بھی کامیاب نہیں اے نبی آپ کا جواب نہیں یہ حقیقت ہے کوئی خواب نہیں جتنا چاہے خدا عطا کردے جتنا چاہے خدا عطا کردے رحمتوں کا کوئی حساب نہیں حساب نہیں اے نبی آپ کا جواب نہیں یہ حقیقت ہے کوئی خواب نہیں جانا جسے بھی سوئے مدینہ نصیب ہو جانے کا اس کو عرش پہ زینہ نصیب ہو آئیے حضرات اسی شیر کے ساتھ میں آپ کی سمادوں کے حوالے ایک ایسے شخص کو کرنا چاہتا ہوں جو وقت کا اُبھرتا ہوا شاعر ہے نوجوان ہے چمکتا دمکتا سدارہ ہے جو آواز کے چادو کو بکھیرتا ہے اور بکھیرتا ہے اور اس قدر بکھیرتا ہے کہ ہر شخص کی زبان پر اسی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہوا کرتا ہے جو عمر تو بڑی مختصر ہے اس میدان میں لیکن جو چلوے اس میں بکھیرے ہیں وہ بہت طویر مدد کے متعقاضی ہیں آئیے حضرات میں گزارش کروں گا سرزمین سن کبیر نظر سے آپ کی پیار محبت میں پہلی بار حاضری دینے والے شاعر جنب فخر الاسلام کو آپ کی محبتوں کے حوالے کرتا ہے فخر الاسلام کبیر بگری سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب ساکر پہلائچی صاحب جن کے توسط سے میری حاضری آج کے اس مشاہرے کی آج کے اس مشاہرے کی صدارت برما رہے ہیں ڈاکٹر ایبرل بہتاجی صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ تمام شاہروں میں بڑے اچھے اچھے کلام آپ کو سنا رہے تھے اور میں یہ چاہوں گا کہ تیس میں یہ جنہیں خالی ہیں خرسیاں پہ کھا لیا جو میرے بھائی کچھ لوگ اکھم پیچھے بیٹھوں ہیں اچھا نہیں لگ رہا اگر آپ کی ہر کھڑا سا آگے آجائے کیونکہ آپ کی نوائنٹری کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کی بھی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ شاہروں کو نواز ہیں آپ سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اگر سننا چاہتے ہیں تو بولیو سبحان اللہ آئیے حضرات میں یہ سدھے سدھے ایک مطلع دو شہر سے اپنے شہر سفر کا آغاز کرتا ہوں اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ درج پاک بڑھنے اللہ اللہ صلی اللہ محمد مبارک صلی اللہ کما تحقیق درزا لگا تحقیق درزا نات پاک کے شہر حاضر کرتا ہوں ملاندہ فرمائے کہ اے نبی کہ اے نبی 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 بہیا شہر چھاڑ مت کرنا بلکل مائک آپ چھو دے رہے ہو مائک خرابی ہو جائے جیسے چلنا اور ایسے چلنے ملو خران صاحب کہ اے نبی بہیا شہر چھو دے رہے ہو ملو خرابی ہو جائے کہ بہت از بہت از بہت از خدا بزر کے ہیں خیر لے انام ہے کہ بہت از خدا بزر کے ہیں خیر لے انام ہے میرا رسول سارے نبی کا امام ہے بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی بہت ادرات تو ابھی آپ کی فہرست میں ایک سے بڑھ کر ایک نام موجود ہے جو معتبر نام ہے مشاہروں کی ناتیا میں فیلوں کے جو معتبر نام ہیں وہ سب کے سب بچے ہیں آپ سب کے زب عام کر کے رکھیں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام خوبصورت آباس ہے اس میں آپ سمات کریں گے جناب شرافت بیسوانی صاحب بیسوان سے چل کر کے آپ کی محبتوں کو سلام کرنے کے خاطر حاضر ہوئے ہیں اسی طریقے سے سلطان پوری سرزمین سے عبدالقوی سلطان پوری کاشف لہر پوری اور استاذ شاہر جناب یونس پیت پوری صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں ان سب کو ہم سنیں گے آپ فیصل میریٹی ایک معتبر نام ہے ارشاد ارشاد کہ اے نبی 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 اے نبی 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 اے نبی 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 کی باہدز 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 ہوتا بزر کے ہے حیرل انام ہے میرا رسول سارے نبی کا امام ہے میرا رسول سارے نبی کا امام ہے سرکار دو جہاں کا جو سچا غلام ہے سرکار دو جہاں کا جو سچا غلام ہے اس عاشق رسول پہ دو زخ حرام ہے اے نبی 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 ہے کہ اسٹیج تے پھول رکھے گا اگر یہ پتھر نہیں ہے بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی جو جس لائق ہے اسے وہ ملنا ہے پتھر والوں کو پتھر ملتے ہیں پھول والوں کو پھول ملتے ہیں اب آپ فیصلہ کر کے بتائیں یا آپ پھول والے ہیں اب اپ ہیا ہمارے ہیں اب دے نبی 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 اسس شکے پر کاری عبدالمدین صرف دامت برکاتہ ملل convenience وہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور اقبال ساکری صاحب میں نام تو بہت لوگ جانتا نہیں ہو لیکن جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب حادر کرتا ہوں آپ کی خصوصی توجہ حادر کرتا ہوں ابھی میرے بعد بہت اچھے اچھے شائر ہیں جو آپ کو اچھے اچھے کلام سے نمازیں گے لیکن آپ شائرے کا تھوڑا سا محول بنا دیجئے میں نے شروع میں ہی کہا تھا جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں شاید ان کو سنائی نہیں گی رہا ویسے بھی کرسی میں بیٹھنے کے بعد اللہ اچھے اچھے خاموش کر دیتا ہے اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے یہ آیت الکرسی والے ہیں اور آپ کرسی والے ہیں اگر آیت الکرسی والے آپ بھی ہیں تو آپ آگے آ جائیں اگر آپ کو اپنی بات آپ کے کانوں تک جا رہی ہے حاضر کرتا ہوں اگر آپ کو اچھے اچھے کلام سننا ہے تو قسم خدا کی مطلب آجا ہوگا یہ آپ کو سننا ہو جاؤں گا لیکن آپ بڑا سا بیدار ہو جائیں کہ اے نبی 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 اے نبی 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 کہ پہتھر 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 کو میرے آمان کلمہ پڑھا دیا کہ پہتھر کو میرے آمان کلمہ پڑھا دیا اور کہا ہٹو کو بھی نبی نے گلے تر بنا دیا کہا ہٹو کو بھی نبی نے گلے تر بنا دیا اور سورج بھی آیا لوٹی کے حکم رسول سے سورج بھی آیا لوٹی کے حکم رسول سے دو ٹکڑے ماں حتاب کو کر کے دکھا دیا اے نبی 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 بہت 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 شکریہ بہت بہت محبت ہے آئیے حضرات میں چاہتا ہوں مکمل لیکن اے پاک حاضر کرتا ہوں لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے کہ آپ کو بیدار ہونا ہوگا بیدار ہے آپ لوگ سننا چاہتے ہیں سنا دوں ایک بار کہیو سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیو سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں بلکل نیا کلام اور بیدار چاہتا ہوں یہی سے اس کلام میں شروعات کرو لیکن اگر آپ واقعی میں سننے کے مورد میں ہیں تب تو میں سناوں گا میں مطلع پڑھنے میں اپنی جگہ لے لوں گا سننا چاہتے ہیں تو حاضر کرتا ہوں بلندہ فرمائے محترم شخصیت حضرت مولانا بلکلام قاسمی صاحب دامت برکات ہوں العالیہ جو استاز حدیث ہے مدرسل نور الاسلام کے اور بہترین نور العلوم کے کوہنا مشک شائر بھی ہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اسٹیج پر شرفِ حضوری سے محدود نہ ہو آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ سے بہر آور ہونے کا ہمیں بھی موقع ملے گی یہ سعادت ہمارے بھی قصے میں ہے حاضر کرتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ کہ میں ہوا حقا کا دیوانہ بلیو سبحان اللہ کہ میں ہوا حقا کا دیوانہ میں ہوا حقا کا دیوانہ یہاں سے شیر حاضر کرتا ہوں کہ میں ہوا حقا کا دیوانہ میں ہوا حقا کا دیوانہ ایک روز میں بھی شہر مطین نہ کو جاؤں گا ایک روز میں بھی شہر مطین نہ کو جاؤں گا آ کے ترے رسول کا سرما لگاؤں گا میں ہوا حقا کا دیوانہ میں ہوا زندہ بات زندہ بات بہت اچھا بھی بہت خود سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی بہت شکریہ ایک شہر اور بس دیں بہت بہت شکریہ آئیے حضرات ایک شہر اور اسنا پہ پاک کا حاضر مرتا ہوں اور ڈاکٹر عبرت بہت جی صاحب کی بھی خصوصی توجہ حاضر مرتا ہوں ملاحظہ فرمائے بہت شکریہ کہ امبر پسند ہے مجھ کو مجھ کو مجھ کو مجھ کو میرے نبی کا پسی نا پسند ہے میں ہوا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی بہت خود سبحان اللہ دیر آیت درست آیت ابو حمیر کو لوگوں نے سنا تو کہنے لگے ابھی اور پہلے اب ان کو سنا تو کہاں پہلے آنا چاہیے بہت بہت شکریہ حاضر کرو ایک پر کہہ سبحان اللہ کہ میں ہوا آقا کا دیوانا کہ امبر پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے امبر پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے میں ہوا قائدہ دیوانا میں ہوا قائدہ دیوانا میں ہوا قائدہ دیوانا ایک سیڈ آور حاضر کرتا ہوں بللہ غفران شکیل صاحب آپ کی خصوصی توجہ حاضر کرتا ہوں اس ٹوش کو سارے سارے جو بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملہم حرمائے کہ میں ہوا قائدہ دیوانا میں ہوا قائدہ دیوانا کہ دولت کی آرزو ہے نظر کی تلاش ہے دولت کی آرزو کہ دولت کی آرزو ہے نظر کی تلاش ہے دولت کی آرزو ہے نظر کی تلاش ہے اس دل کے تیری راہ گزر ہی تلاش ہے میں ہوا قائدہ دیوانا میں ہوا قائدہ دیوانا ہاں تچھا وی سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات کہ میں ہوا قائدہ دیوانا اور پڑھوں پڑھوں یا بیٹھ جاؤں سبحان اللہ کہ میں ہوا قائدہ دیوانا کہ عشق نبی سے دل کی میں دنیا سجاؤں کہ عشق نبی سے دل کی میں دنیا سجاؤں کہ عشق نبی سے دل کی میں دنیا سجاؤں دلگا سولی پے جل کے بھی یہی نہ راں لگاؤں گا میں ہوا قائدہ دیوانا بہت بہت شکریہ آئے ہضرات ایک بہت ہی مطلب امدہ شہر ایک اور رسناتے پاک کا حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے آپ کی بھی خصوصی توجہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ میں ہوا آمدہ دیوانا میں ہوا آمدہ دیوانا میں ہوا آمدہ دیوانا میں ہوا آمدہ دیوانا کی سرگائر تو جہاں کہ جو سیچا غلان ہے ہی سبحان اللہ کی سرکار دو جہاں کا جو سیچا غلام ہے سرکار دو جہاں کا جو سیچا غلام ہے سرکار دو جہاں کا جو سیچا غلام ہے اس پر قسم خدا کی جہنم حرام ہے زندہ بات زندہ بات بھئی وہاں اچھا بھئی بھئی دیکھئے آپ آؤٹ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہوں جذبات کو اپنے قابو میں رکھیں ایسی چیزوں کا آپ اظہار نہ کریں کہ یہ لگے کہ آپ غیر غیر ہیں اگر تہذیب کے دائرے سے آپ نہیں نکلیں گے تو یقیناً آپ محترم ہیں لیکن تہذیب کا جس وقت آپ کے ہاتھ سے تہذیب کا دامن چھتے گا یقیناً آپ محترم نہیں رہ جائیں گے آپ محبت اور عقیدت کا جس طریقے سے اظہار ہونا چاہیے اسی طریقے سے آپ اظہار کریں ایسا نہ لگے کہ یہ عام مجلس ہے جی جی شادہ بہت اچھا ہے حاضر کرتا ہوں بلہذا فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجلس ہے مجلس ہے کہ میں عاشق نبی ہوں کسی کا بھی غم نہیں میں عاشق نبی ہوں کسی کا بھی غم نہیں میں عاشق نبی ہوں کسی کا بھی غم نہیں تریا پکا میرے لیے جنت سے کم نہیں میں ہوں آقا دیوانا بہت دیوانا ایک شہر اور اسنا کے پاکتا حاضر مرتا ہوں لہذا فرمائے کہ میں ہوں آقا کا دیوانا میں ہوں آقا کا دیوانا میں ہوں آقا کا دیوانا کہ سارا جہان تیرے لیے چھوڑ دوں گا میں سارا جہان تیرے لیے چھوڑ دوں گا میں سارا جہان تیرے لیے چھوڑ دوں گا میں طوفان کوئی آئے تو رخنا لے جوں گا میں میں ہوں آقا کا دیوانا 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 کیا ادھر والا ادھر کا رہا ادھر کا رہا یہ والا شہر آپ ذرا سے سنا دیجئے اس کے بعد آپ اپنی جگہ لیں وقت کافی گزر چکا ہے بہت اچھا ہے سنائے موشید صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ آئیے حضران ناتے پاک سے پہلے میں چاہتا ہوں درود پاک پہلے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد مبارک وعالی صلی اللہ تیار ہیں آپ سننے کے لئے تیار ہیں تو بولیے سبحان اللہ آپ تو ایسا دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا بولو اور مسکرہ کے بولو سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں ملہ زفر پائے کہ جس نے کہ جس نے آقا تو مثلے خدا کہ دیا تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا کیا بات ہے بھئی آپ بیدار نہیں ہیں وہی محول دیں گے تب کہ میں پہلوں گا ایک پر بولیے سبحان اللہ کہ جس نے آقا کو مثلے خدا کہ دیا جس نے آقا کو مثلے خدا خدا ادھر کا رہاں ادھرے کا رہاں ادھرے کا رہاں ادھرے کا رہاں ادھرے کا رہاں یہ کلام پڑھتا نہیں ہو لیکن صاحبی بہراجی صاحب کی فرمائش کو میں پوری کرنا ہوں ایک مطلب دو شروع پڑھوں گا حاضر کرتا ہوں ملادہ فرمائے کہ جس نے آقا کو مسئل خدا کہہ دیا کہ نہ ادھر کا رہاں ادھر کا رہاں کہ جس نے ولیوں کو حاجت روا کہہ دیا نہ ادھر کا رہاں ادھر کا رہاں اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں سرزمین بہراج کے ایک نام نامی اور اس میں گرامی تک جو ہیں جناب رئیس صدیقی صاحب میں بسط خلوص و محبت گزاریش کروں گا جناب رئیس صدیقی صاحب شریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہم سامنے آئے کریں میں بیٹھے یہ جو ہے شیر پھر 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 چار مصرے سے سلسل یہ نائے کیا تفسرہ کرے کوئی اس نقلاب پر کیا تفسرہ کرے کوئی اس نقلاب پر اندھے بھی تنس کرنے لگے آفتہ پر اندھے بھی تنس کرنے لگے آفتہ پر کیا تفسرہ کرے کوئی اس نقلاب پر اندھے بھی تنس کرنے لگے آفتہ پر حد ہوگا یہ بغز کاسک یہ رئیس تنقید ہو رہی خدا کی کتاب پر تنقید ہو رہی خدا کی کتاب پر میں چار سے پیش کرتا ہوں اور حصولیں برکت کے لیے سواب کے لیے میرے ساتھ بھی ملکے دور شیر پر پیش کریں پیغام رب کا لے کے شہ پہر پر اٹھے پیغام رب کا لے کے شہ پہر پر اٹھے اصحاب بن کے ساتھ میں سینہ سے پر اٹھے اصحاب بن کے ساتھ میں سینہ سے پر اٹھے اسلام کو مٹانے کی جب سازشیں ہوئی اسلام کو مٹانے کی جب سازشیں ہوئی اس وقت جو فاطمہ کے ہی نور نظر اٹھے اس وقت فاطمہ کے ہی نور نظر اٹھے اس وقت فاطمہ کے ہی جن کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کا جام پھلانے کے واسطے مکہ کی سر زمین سے خیر بشر اٹھے مکہ کی سر زمین سے خیر بشر اٹھے مکہ کی سر زمین سے خیر بشر اٹھے مکہ کی سر اس دور میں جہل کا جنازہ نکل گیا اس دور میں جہل کا جنازہ نکل گیا جس دور میں بھی صاحب علموں نہ روٹھے جس دور میں بھی صاحب علموں نہ روٹھے جس دور میں بھی صاحب علموں نہ روٹھے اور اس کلام کا آخری شکر ایک مسرات یہ کہتا ہے کہ انپارہ میں غزل کا مسرات تھا اس میں میں نےренہ علموں نہ کریں دیتی کہ خزر کی بھی ہو گئے ہو گے سے خ خوڑ کے بھی。 ظہر پہ صرف ، مرے۔ اس کے بعد حدیح ٹھ Nich了 اب استے بڑھے ہیں کے عور اروج ستم ہو کیا اب اس سے بڑھے کے اور اروج ستم ہو گیا ایک سر کو کاٹنے کے لیے کتنے سر اٹھے ایک سر کو کاٹنے کے لیے کتنے سر اٹھے یہ دور تو رئیس الکشن کا دور ہے یہ دور تو رئیس الکشن کا دور ہے دوبے ہوئے فریبوں میں پھر رہا بر اٹھے کیا بات ہوتی ہے میں میرٹ کی سرزمین کا روح کرتا ہوں اور جناب فیصل میرٹی صاحب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں آپ سب کو فیصل میرٹی کا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکار یہاں سے آئیے ناتے پاک کا ایک مطلع دو تین شیر پڑھنے سے قبل محل میں پارکے ایک دو شیر پڑھنے چاہتا ہوں دیکھتے زبان پہ حسلی علیہ اللہ اللہ زبان پہ حسلی علیہ آواز میں آئید 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 اللہ 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 زبان پہ حسلی علیہ اللہ 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 محمد محمد ہویا اللہ 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 محمد 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 ہویا اللہ 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 ایک اچھے لوگوں یہ شیر ہاتھ کرنا چاہتا ہوں اور آپ دعائی ہاتھیں چاہتے ہیں دیکھیں چلو میں بھی آقا کے نقشے قدم پر حمد پر اطا کر ہمیں وہ عددہ اللہ بہت اچھابی سبحان اللہ بہت شکریہ بہت اچھابی بہت شکریہ میرے بڑے بھائی جناب شرافت صاحب نے اپنے بھاس سے نوازا اللہ سلامت رکھے آپ آئیے دوست یہاں سے ایک ناتے پاک کا ایک مضلہ دوپنے شہر پیش کرنی جاتا ہوں شرابہ صاحب اور صابر پتا گوڑی صاحب دیکھے گا میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے اور میں دوستو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب صاحب کی بہرائیچی صاحب کا جن کی توصل سے آپ جائے سے ربور ہونے کا مجھے 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 میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے تو اس پہ نار جہنم حرام ہو جائے میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے تو اس پہ نار جہنم حرام ہو جائے جتنے بھی میرے کرم فرما تشریف رکھتے ہیں ہم سب کی دعا جاتے ہوئی شہر دے گا رہا ہوں مینا تے پاک کی خوشبو یوں ہی لوٹا تا رہا ہوں مینا تے پاک کی خوشبو یوں ہی لوٹا تا رہا ہوں مینا تے پاک کی خوشبو یوں ہی لوٹا تا رہا ہوں یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے بہت بہت شکریہ دوستو آپ تمہوں بودوں کو سلام اور بہرائیس کی اچھی سماعتوں کے حوالے میں یہ شیر پیش کرنا چاہتا ہوں نبی کے عشق میں ہو جائے گا کوئی بے خوشبو نبی کے عشق میں ہو جائے گا کوئی بے خوشبو آپ کے دیار میں اس فیصل میں رٹھی کی پہلی بار حاضری ہے اور مجھے بڑا فخر ہے دوستو آپ کی سماعتوں پر آپ بہت اچھتے ہیں یہاں سے حاضر کر رہا ہوں نبی کے عشق میں ہو جائے گا کوئی بے خوشبو نبی کے عشق میں ہو جائے گا اگر کوئی بے خوشبو تو اس کا اور بھی اوچا مقام ہو جائے مقام ہو جائے اور دوستو مقتب حاضر کر رہا ہوں میرے خدا ہے یہ فیصل کی آخری خوش میرے خدا مقام ہو جائے مقام ہو جائے 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 چار مصرے حاضر کرنا چاہتا ہوں جناب صاحب صاحب کے حوالے سے دیکھے گا جو آپ نے پیش کرنا ہے وہ بھی ہیں دوسرے مرحلے میں شرافت کی چلائی ہے شرافت کی چلائی ہے عنایت کی چلائی ہے نہیں جس کی کوئی قیمت وہ قیمت کی چلائی ہے نہیں جس کی کوئی قیمت وہ چاہت کی چلائی ہے بہرائی کے اچھے لوگوں سنائی ہے یہ ساقیب کا بلانا تو بہانا ہو گیا لوگوں یہ ساقیب کا بلانا تو بہانا ہو گیا لوگوں جب میں نے میرے بہرائیز کا سفر تیہ کیا تو راستے میں آتے آتے ہیں چار مشرے ہو گئی تو حاضر کر رہا ہوں شرافت کی چلائی ہے عنایت کی چلائی ہے نہیں جس کی کوئی قیمت وہ چاہت کی چلائی ہے یہ ساقیب کا بلانا تو بہانا ہو گیا یا رو محبت کی چلائی ہے محبت کی چلائی ہے محبت کی چلائی ہے جناب نادم بہرائی جی ہماری خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہیں دائیس پر بہتے ہیں اور محبت کی چلائی ہے ایک نظر کا مطلع حاضر کر رہا ہوں ملائیدہ فدمائے اور دائیس پر حضرت مولانا آپ کو کلام 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 تشبیر کر رکھتے ہیں حضرت کے سامنے شاعری کرنا تلوار کی دھارت پر چلنے کے برابر ہے پھر بھی کوشش کر رہا ہوں اور حضرت کی دعائیں لیتے ہیں وہ مطلع حاضر کر رہا ہوں ملائیدہ فدمائے شاہدون مکہ مالک بہروبر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر بہات اچھا راپر نہیں دکھیں لے شاہدون مکہ مالک بہروبر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر بہات اچھا راپر ہے بہت مہتبر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر یہ نابم بہرائیچی صاحب کے لیے اور یہاں سے پہنچ کر رہا ہوں بہت خوش طورت نظامات فرما رہے ہیں شاہد 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 علومت مالک پہر و بر وہ ہے خیر البشر شاہد علومت مالک پہر و بر وہ ہے خیر البشر بات رکل اولا ہے بہت مطبع وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر اور یہاں سے پہنچ کر رہا ہوں کہ شرف تو کسی تو میسر نہیں اتن عالی کسی کا مقدر نہیں اور جن کی میں مانوا زی ہوئی ارش پر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر اور ظلم سہسے کبھی مسکراتے رہے دشمنوں کو گلے سے لگاتے رہے دشمنوں کو گلے سے لگاتے رہے جو فکر اومت میں رو تے تھے جو رات بھر وہ ہے خیر البشر اور خیر البشر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر اور دو تیارہ بندہ زندہ ہوں کہ مہت فرمائے شاد ہے شاد ہے شاد ہے جن پہ پر آوتا راہِ اللہ نے جن سے آیم سوا راہِ اللہ نے جن پہ پر آوتا راہِ اللہ نے جن سے آلن سوا راہِ اللہ نے آج بھی جو مدین نیم ہے جل وگر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر عشق آقا جنہیں تکٹی زندگی مرحبا مرحبا چار یار نبی عشق آقا جنہیں تکٹی زندگی مرحبا مرحبا چار یار نبی جن کے پہلوں میں بگر ہے اور عمر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر عشق آقا جنہیں تکٹی زندگی مرحبا مرحبا چار یار نبی جن کے پہلوں میں بگر ہے اور عمر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر اور ان کا سانی نہیں ان کا سایا نہیں ان کا جیسا کوئی اور آیا نہیں ان کا سانی نہیں ان کا سایا نہیں ان کا جیسا کوئی اور آیا نہیں جے ساری دنیا پلے جن کے احسان پر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر یا خدا یا خدا وندنا زندے کردے کرم موسیقی یا خدا یا خدا وندنا زندے کردے کرم ایڈا گے گنوم بیتے باہر شاہِ امم جن کی ہر پاتح لمح معتبر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر البشر ساقی ایک کاؤثر کے یہاں ذوق مستی ہو تو سب کے لیے جام آتے ہیں ذوق مستی ہو تو سب کے لیے جام آتے ہیں اسی شیر کے ساتھ آپ کی عدالت پہ پیش کیے دیتا ہوں سلطان پوری کی سرزمین سے چل کر کے آئے ہوئے وہ اس چہیتے اور لادلے شاہر کے جو بھارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہے اور بڑا اتنا مددہ اس علقے میں جناب عبدالقوی سلطان پوری آپ کی سماتوں کے حوالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے دیار میں میری دوسری حاضری میں سب سے پہلے شکریہ دا کرتا ہوں کرمند مشارہ جناب صاحب بہرائیچی صاحب کا اور ہمارے بہت پیارے دوست جناب بہرائیچی صاحب کا جن کا حکم اور میری حاضری آج کے اس خوبصورت آر انڈیا ناکیہ مشارے کی سدارت پر مارے ہیں استاد شورہ جناب ڈاکٹر عبرت بہرائیچی صاحب دامت برکاتہ ہم میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی سدارت میں کوئی بھی پرورام ہوتا ہے تو مشارہ یوں ہی کامیاب ہو جاتا ہے ہم لوگ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے صرف ڈاکٹر صاحب کی محبت میں چلے آتے ہیں ناج میں جلزہ ناج میں مشارہ جناب حضرت مولانا گفران شکیر صاحب دامت برکاتہ ہوں حضرت کی نجامت میں میری چوپی حاضری ممبر رسول پر تمام سینئر شورہ جناب ناظرین بہرائیچی صاحب فقل اسلام صاحب کبیر نگروی میرے بڑے بھائی جناب شرابت بسوانی صاحب سابر پرداب گری صاحب کاشیب ملہر پری صاحب آئیے اوقت بہت سعادہ ہو چکا ہے اس وقت دھائی بجراہ ہے آئیے صرف ایک نتفاق پڑتا ہوں ملعظہ فرمائیں بہن دیکھئے گا دیتار جب تین لائیں اقبال ہوئی دیکھئے گا آپ کی دعائے لیتا ہوں ملعظہ فرمائیں جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو چاہے انسان ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو سب کو اپنی خونسرک پیناس تھا لیکن جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف تو پھولوں نے کہا سنیے گاملے بیدار جب تلک نہ ہوا تھا حضرت کا بیدار جب تلک نہ ہوا تھا حضرت کا بیدار جب تلک نہ ہوا تھا حضرت کا حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پھولو تو اپنے حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجسم پہناس تھا بھولا تو اپنے حسن میں مجسم پہ ناز تھا کہتے ہیں اب یہ بھول بھی کہتے ہیں اب یہ بھول بھی آقا کو دیکھ کر یا صاحب الجمال بھی سیئے یا دل بشر یا صاحب الجمال بھی سیئے یا دل بشر بہت بہت شکریہ ہمارے پیارے دوست دن آف شرح پاسوانی صاحب کا پڑھتا ہوں پہ لازم فرمائے دیتار چنپ تلک نہ ہوا تھا حضور کا بھولا تو اپنے حسن میں مجسم پہ ناز تھا بھولا تو اپنے حسن میں مجسم پہ ناز تھا کہتے ہیں اب یہ بھول بھی کہتے ہیں اب یہ بھول بھی آقا کو دیکھ کر یا صاحب الجمال بھی سیئے یا دل بشر یا صاحب الجمال بھی سیئے یا دل بشر حضرت جبرلی السلام پوری دنیا میں دورہ کرنے کے بعد جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم جہاں گھوم کے بولے روح الامین سارا جہاں گھوم کے بولے سرکار کے قدموں کو یہی جہاں گھوم کے بولے سرکار کے قدموں کو یہی جہاں گھوم کے بولے تم سا حسین کوئی بھی تم سا حسین کوئی بھی آیا نہیں نظر یا صاحب البجمالی وآلہ سیئے یا دل بشر یا صاحب البجمالی وآلہ سیئے یا دل بشر دیدار جب تلک نہ ہوا تھا حضور گاہ جب عشق مصطفیٰ میں وہ سرشار ہو گئے جب عشق مصطفیٰ میں وہ سرشار ہو گئے اپنی زبا سے حضرت صدیق کہے ہو تھا اپنی زبا سے حضرت صدیق کہے ہو تھا کی حرفت میرے گھر کا کی حرفت میرے گھر کا ہے قربان آپ پر یا صاحب البجمالی وآلہ سیئے یا دل بشر یا صاحب البجمالی وآلہ سیئے یا دل بشر دیدار جب تلک نہ ہوا تھا حضور گاہ دیدار جب تلک نہ ہوا تھا حضور گاہ سلام سلام راہم مراد آبادی نے ایک شیر کہا ہے کی دل کا پھر ہے یہی اسرار مدینے چلیئے دل کا ہے پھر یہی اسرار مدینے چلیئے زندگی ہے یہاں بیکار مدینے چلیئے زندگی ہے یہاں بیکار مدینے چلیئے آئیے شیر کے ساتھ پہرائیچ کے سرزمین کا ایک بردہ ہوا سہدارہ نظامت کے عصف پر جسے اقبال ساقبی کے نام سے دنیا جانتی ہے بڑے ہی عدب کے ساتھ میں سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ دلات کی عدانت میں پیش کیا جائے میں اپنی بتاؤں تمہیں کیا ماغ رہا ہوں بیمار محمد حصفہ ماغ رہا ہوں بیمار محمد حصفہ ماغ رہا ہوں اب تک شہ ابرار کا روزہ نہیں دیکھا منا دیکھی گا اب تک شہ ابرار کا روزہ نہیں دیکھا میں اس لیے جینے کی دعا ماغ رہا ہوں میں اس لیے جینے کی دعا ماغ رہا ہوں اور ایک بہتی ماشاء اللہ رہو کیا کہنے ہوئے سبھان اللہ سبھان اللہ استاذ علماء استاذ الاسادزہ حضرت مولانا والکرام صاحبی تشریف فرما ہے جاری ہے سرے حشر گناہوں کا پسینہ دامان شفاعت کی ہوا ماغ رہا ہوں اور جینے کی دعایں تو بہت مانگ چکا ہوں ایمان پر مرنے کی دعا ماغ رہا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کی کاوشیں ہیں ڈاپٹر صاحب کی سرکرستی ہے جو ہر سال یہ ناتیا مشاعرہ ہو جاتا ہے بہرائش میں ورنہ ناتیا مشاعرہ کرانا جلسہ کرانا سب کے بس کی بات نہیں ہے ماشاء اللہ بڑے حیمت کرتے ہیں اللہ جو ہے کام لے لیا کرتا ہے شاید یہی پروگرام کرانے والوں کے بارے میں جناب فرحان دل مالے گاوی نے ایک شیر کہا ہے مولانا وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے ایمی ماشاء اللہ نوید ہے مشاعرہ ویڈیا سے ایمی مالے گاو کا رہنے والا ہے ایک شیر سمانت فرمائے گا وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے اور نات کی محفل سجانہ عاشقوں کا کام ہے نات کی محفظ سجانہ آشقوں کا کام ہے نات کی محفظ سجانے کو بھی قسمت چاہیے نات کی محفظ سجانے کو بھی قسمت چاہیے بہت ماشاءاللہ مدرم عزیز شیر اور ملاحظہ فرمالے انشاءاللہ اس کی بعد میں میں مجھے لیتا ہوں دنیا میں گناہوں سے جو خود کو بچاؤ گے دنیا میں گناہوں سے جو خود کو بچاؤ گے فرمانِ مصطفیٰ ہے کی جنت میں جاؤ گے فرمانِ مصطفیٰ ہے کی جنت میں جاؤ گے بخشش کے واسطے کوئی کرتے نہیں عمل بخشش کے واسطے کوئی کرتے نہیں عمل ارے مرنے کے بعد حشر میں کیا لے کے جاؤ گے مرنے کے بعد حشر میں کیا لے کے جاؤ گے ماشاءاللہ حضرت مولا بہت اچھا بھی بخشش کے واسطے کوئی کرتے نہیں عمل مرنے کے بعد حشر میں کیا لے کے جاؤ گے جنت تو بہت دور ہے خشبو نہ ملے گی جنت تو بہت دور ہے خشبو نہ ملے گی دنیا میں جو ماں باپ کو اپنے ستاؤ گے اور بدلہ خدا پاک سے پاؤ گے بے مثال بچوں کو اپنے جو آپ قرآن پہاؤ گے اور کرتے نہیں جو سنت سرکار پر عمل کیسے خدا پاک کو پھر مو دکھاؤ گے ایک شیر جو ہے مکتے کا شیر ہے اقبال یہ بتاؤ فرائز کو چھوڑ کر دوزخ سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے مجھرہ مجھرہ ملکبت کے کچھ شیر ہیں آپ جانا سمال فرمالیں انشاءاللہ اس کے بعد دکھیں لیتا ہوں آقائے دو عالم کے سوا ہو نہیں سکتا مدھے سابق پشیر ہیں آقائے دو عالم کے سوا ہو نہیں سکتا یعنی کوئی محبوب خدا ہو نہیں سکتا اور رکھتے نہیں اصحاب نبی سے جو عقیدت کوسر کبھی ایسوں کو عطا ہو نہیں سکتا اور یہ بات حقیدت ہے ابو بکر کے جیسا یہ بات حقیقت ہے ابو بکر کے جیسا رتبے میں کوئی صفحہ ہو نہیں سکتا اور ایک شیر دیکھئے گا انصاف کا وعدہ تو سبھی کرتے ہیں لیکن فاروق سامنصف بخدا ہو نہیں سکتا اور سب کچھ لٹا دیا ہو شہیدی کے نام پر ایسا کوئی عثمہ کے سوا ہو نہیں سکتا والی آسی لکھنوی نے کبھی کہا تھا زندگی ہی میں سفر کرنا ہے جنت کا اگر آئیے آپ میرے ساتھ مدینے چلیے آئیے آپ میرے ساتھ مدینے چلیے اور اب بھی مل جائیں گے آنکھوں میں لگانے کی ان کے خدموں کے نشانات مدینے چلیے اسی شیر کے ساتھ بسوہ کس کر زمین سے آپ کی محبتوں کو سلام کرنے کے خاطر حاضر ہونے والا ایک چہیتہ لادلہ شاعر جو کلام پیش کرتا ہے جیت کے خیموں کو نصف کرتا ہے جنگہ بجاتا ہے اور بجاتا ہے اور مدتوں تک اس کی آواز سنائی دیکھتی ہے اور لوگ آواز پھر اسے دیتے ہیں یعنی کی جناب شرافت بسوانی آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں ان سوی سے دعائیں لیتا ہوں چار مصروں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں ایک بار آواز بلند بارگاہ رسالت ماہ آپ صل اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیہ پیش کرنا ہے اللہما صلی اللہ محمد نبی 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 نمی علا آدھی وصل من تسلیمہ حاضر کرتا ہوں آپ کی بالخصوص توجہ چاہتا ہوں شروع سے لے کر آخر تک ماشاء اللہ آپ شورا کو نواز رہے ہیں اللہ کو جدائے خیر عطا فرمائے حاضر کرتا ہوں جناب حاجی یونس بیتے پری صحابی تشریف فرمائے دعائے لیتا ہوں عرفان بارہ بنقری صاحب سبی سے دعائے لیتا ہوں پڑتا ہوں حاضر کا تاؤں کے میری خواہش میری خواہش میری خواہش یہ نگی جان دوسی تارے لکھ دے میری خواہش یہ نگی جان دوسی تارے لکھ دے مانگتا ہوں میں یہی ہاں دوسی تارے لکھ دے مانگتا ہوں میں یہی ہاں دوسی تارے لکھ دے دوسی تارے لکھ دے دوسی تارے لکھ دے بہت شکریہ بہت شکریہ دوسی تارے لکھ دوسی تارے لکھ دے مانگتا ہوں دوسی تارے لکھ دے 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 دوسی تارے لکھ دوسی تارے لکھ دے مانگتا ہوں دوسی تارے لکھ دے یا بات پڑھتے ہیں نہ درشت کے گرد پڑھتے ہیں نہ بے ایمان پڑھتے ہیں میدا رسم میرے رسول اللہ حکی مہمان پڑھتے ہیں میدا رسم میرے رسول اللہ حکی مہمان پڑھتے ہیں کہ نہ بے ایمان پڑھتے ہیں کہ نہ ایمان پڑھتے ہیں کہ نہ ایمان پڑھتے ہیں کہ نہ ایمان پڑھتے ہیں مخبر جنہ کے روشن ہوں وہی قرآن پڑھتے ہیں بہت چھوئی شرافت بسوانی صاحب زندہ بات زندہ بات خوبصورت کلام سے نواز رہے ہیں بسوہ کی سرزمین کا ایک لڑلا یعنی شرافت بسوانی بہت شکریہ بہت شکریہ سر بہت شکریہ دوستو میرے بھائی سابر پتاب گڑھی جو مسافر ہیں ماشاءاللہ ان کی دعائیں پچھیں ملیں یقینا مسافروں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ماشاءاللہ ناظرین صاحب سے بالخصیل دعا چاہتا ہوں آپ بھی مسافر ہیں حاضر کرتا ہوں چار مصرے دوستو اور پڑھتا ہوں منقبت کے حضرت منع عبدالکلام صاحب کا حکم ہے میں جاننے ہی پارا ہوں کہ وہ کس کلام کے فرمائش کر رہے ہیں بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہی چار مصرے حضرت کو پسند آئیں گے حضرت کی دعائیں مل جائیں گے مجھے مجھے اور ڈاکٹر عبرت بہرائیچی صاحب تشریف فرما ہے دوستو ایک بہت بڑا نام ہے بہرائیچ کا جو پوری دنیا میں جانا پہچارا جاتا ہے عدب کے لحاظ سے ابھی جیسے حضرت نے تذکرہ کیا ناظرین صاحب نے کہ تقریباً سات کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے دوستو ہم جیسے لوگ سالوں سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک کتاب مکمل طور پر صاحب نے نہیں آ پائی لیکن حضرت کی سات کتابیں آ چکی ہیں الحمدللہ یہ بڑی سعادت کے بات ہے کہ میں حضرت کی صدارت میں ناتیا کلام پیش کر رہا ہوں حضرت کی دعائیں لیتا ہوں اور چاند میں سے حاضر کرتا ہوں آپ کو سن کر کے سبھی لوگ حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں اللہ 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 حق حبیب کے اللہ حق حبیب کے پیارے حسین ہے اللہ حق حبیب کے پیارے حسین ہے حضرت علی کی آنکھ کے تارے حسین ہے حضرت علی کی آنکھ کے تارے حسین ہے مردارا مقام خود جو مردارا انہیں کہے مردارا مقام خود جو مردارا انہیں کہے زندین زندین بہت دلوں میں آدھ ہمارے بہت جنب بہت بہت خوبی سبحان اللہ سام بہت خوبصورت کلام سے نواز رہے ہیں جناب شکریہ دوستو حضرت کی دعایں مجھے مل گئیں اور ایک دعور ایک حقیقت کی اعتراف بہت خوبی دوستو حضرت کی دعایں مجھے ملیں میں سمجھ گیا کہ میری کامیابی کی سنر مجھے حاصل ہو گئی ہے ایک بار کہہ دیں کہ سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں سمار سنوائے کے اللہ ہے کے حبیب کے اللہ ہے کے حبیب کے تارے حسین رہی حضرت علی کی آنکھیں کے تارے حسین ہے حضرت علی کی آنکھیں کے تارے حسین ہے مردہ وہ خام خود ہے جو مردہ انہیں کہیں ہے مردہ وہ خام خود جو مردہ انہیں کریں زندہ مردہ ہے دلوں میں آگر ہمارے حسین ہے مردہ شکریہ حضرت آئیے دوسترے کلام آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عبرت بحرائچی صاحب اور استاد شورا جناب حاجی یونس پیٹر پیری صاحب تشریف فرما ہیں مولانا اور قاری عبد المتین صاحب مولانا ابن کلام صاحب ان تمامی معتبر حضرت سے دعائے لیتا ہوں اور حاضر کرتا ہوں ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں سمات فرما کے شادی میتھا میتھا کیا بات ہے میتھا میتھا نبی کا نام کہو سبحان اللہ چھوڑا سوڑا پیارا پیارا چھوڑا سوڑا پیارا پیارا چھوڑا سوڑا نبی کا نام کہو سبحان اللہ رائے وحدت رائے وحدت رائے وحدت کا بیغام کہو سبحان اللہ ارمان ہے کب سے دل میں ہم شہر مدی نہ جائیں ارمان ہے کب سے دل میں ہم شہر مدی نہ جائیں اور نا ارت نبی پڑھ پڑھ کے روزے پہ ان کے سنائیں یوں ہی گزرے یوں ہی گزرے یوں ہی گزرے 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 یوں ہی گزرے امر تمام کہو سبحان اللہ یوں ہی گزرے بہت اچھوئی سبحان اللہ سورت ترنم سورت ترنم سورت سبحان اللہ امی تھمی اٹھا سورت 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 ترنم سورت 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 س سر کا ایک میتھی بیتھی بارتوں میں وہ خو جائے سر کا ایک میتھی بارتوں میں وہ خو جائے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ایسے کلام کہو سبحان اللہ کرتے ہیں کرتے ہیں ایسے کلام کہو نعرے تکبیر نعرے تکبیر شرافت بسوانی شرافت بسوانی جلسے سیرت النبی جلسے سیرت النبی بہت اچھا بھی سبی بہت شکریہ حضرہ دوستو دنیا کے اندر اگر کسی امیر شخص کے قربت ان کو نصیب ہو جاتی ہے تو ہم لوگ ہی تلاتے پھرتے ہیں شرافت بسوانی ایک بہت چھوٹا شائع طالب علم آپ کی سماتوں کے حوالے شیئر کرتا ہے حضرت حضرت فرمائی ملی کے گاغرت دعائیں چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں ایک بار لہے کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سننا سوہاں پیارا پیارا لٹھا میٹھے نبی کا نام کرو سبحان اللہ جسے دے کی غلامیں پیاروں جب دیجئے ہمیں کرتے ہیں جسے دے کی غلامیں پیاروں جب دیجئے ہمیں کرتے ہیں چاہت کا دھنے کی اجتبار اور تارے تم بھرتے ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ان کے غلام کہو اوہ سوہان زندہ باپ زندہ باپ زندہ باپ بہت اچھا بھئی شرافت صاحب زندہ باپ بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا حاضر کرتا ہوں کہ جس در کے غلامی پیارو جبریغن امی کرتے ہیں جس در کے غلامی پیارو جبریغن امی کرتے ہیں چاہت کا جن کی جنبارا اور طاقہ سب بھرتے ہیں ہم بھی ہیں ان کے غلام کہو ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ان کے غلام کہو سبحان اللہ سلسلہ پیارا پیارا بچھا میتھن بیتا نام کہو آشان آشان جانبوری رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر اس وقت مدینہ کی زہر دیکھ رہا ہوں اس وقت مدینہ کی زہر دیکھ رہا ہوں اس وقت مدینہ کی زہر دیکھ رہا ہوں ذرے نہیں تابندہ گوھر دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں ہیں اب گمبت خضرہ کی تجلی آنکھوں میں ہیں اب گمبت خضرہ کی تجلی بے نور ہیں کیوں شمس و قمر دیکھ رہا ہوں بے نور ہیں کیوں شمس و قمر دیکھ رہا ہوں اسی شیر کے ساتھ لہرپور کی سرزمین ایک مشہور معروف علاقہ جہاں کسرز سے ایسی مجلسیں سجا کرتی ہیں وہی سے آیا ہوا ایک نام ہے کاشف لہرپوری کا میں اسے گزارش کروں گا ہوایا اور اپنے کلام سے دبا سکتا السلام علیکم میں چار مسرے سے اپنی شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں خصوصاً منچ کی زیادت چاہتا ہوں سبھی بخشش کے لیے کوئی تو سامان بناو 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 بچے کو اپنے حافظ قرآن بناو بچے کو اپنے حافظ قرآن بناو دیکھے 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 اونگلی اُٹھا سکے نہ کوئی آپ کی طرف دیکھیں کہ بھائی بھائی انگلی اٹھا سکے نہ کوئی آپ کی طرف اس طرح ابنا دوست و ایمان بناو اس طرح ابنا دوست و ایمان بناو بہت بہت شکریہ ہمارے بڑے بھائی و سنافت پسوانی نے اپنے 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 دو سے نوازا اب ایک نات پاک پڑھتے ہیں اس میں خصوصی ساکیب بہراجی صاحب کی دعائیں لیتا ہوں شہر حاضر دیتا ہم ملاجہ کیجئے میرے دل کو قرار دے مولا میرے دل کو قرار دے فیصل میرٹی صاحب سابر پر تاب گریب فقر و اسلام صاحب سب کی دعائیں لیتا ہوں اور یہ شہر پر تا ہم ملاجہ کیجئے میرے دل کو قرار دے مولا 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 ان کے روح کا دیدار دے مولا ان کے روح کا دیدار دے مولا مولا میرے دل کو قرار دے مولا ان کے روحوں کا آتی دار دے مولا میں بھی پاؤں حیات لاسانی اس میں بڑے بھائی شاہد فرسوانی کی دعائیں لیتا ہوں میں بھی پاؤں حیات لاسانی میں بھی پاؤں حیات لاسانی مجھ کو ان کا دیار دے مولا مجھ کو ان کا دیار دے مولا ہاں بہت بہت شکریہ مجھ کو ان کا دیار دے مولا اور یہ بہت پیارا شیر ہے حضرت مولانا گفران شکیل صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں میں ان کی دعائیں لیتا ہوں میں شیر پڑھتا ہوں ملازم لیباس زندگی کو الچھا دوں لیباس زندگی کو الچھا دوں لیباس زندگی کو الچھا دوں گلے طیبہ کے خار دے مولا گلے طیبہ کے خار دے مولا لیباس زندگی کو الچھا دوں لیباس زندگی کو الچھا دوں گلے طیبہ کے خار دے مولا اور ایک شیر پڑھا کیجئے ان کے در کا اتار کر صدقہ ان کے در کا اتار کر صدقہ ان کے در کا اتار کر صدقہ میرا بگڑا میرا بگڑا سوار دے مولا میرا بگڑا سوار دے مولا اور ایک شیر پڑھا ملاحظہ کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں ایک شیر ملا ان کے ان تک کے پہنچتا ہے جو ہے غصتا کے شاہے پتھا کے جو ہے غصتا کے شاہے پتھا کے جو ہے غصتا کے شاہے پتھا کے ان سبھی کو صدھار دے مولا ان سبھی کو صدھار دے مولا سارے عالم میں جم کے کاشف بھی سارے عالم میں جم کے کاشف بھی اس کو اتنا نکھار دے مولا اس کو اتنا نکھار دے مولا میرے دل کو قرار دے مولا ان کے روح کا دیدار دے مولا دل میں جمع ہوئے تھے بہت منظر جمال دل میں جمع ہوئے تھے بہت منظر جمال دھندھلا گئے ہیں گمبت اخضر کے سامنے دھندھلا گئے ہیں اخضر کے سامنے اس شیر کے ساتھ سازشوارہ جنبے یونس پہنٹے پوری صاحب تکلے میں پہنچتا ہوں دیکھئے گا کہ تُو جس کو چاہے بخش دے رب کریم ہے تُو جس کو چاہے بخش دے رب کریم ہے رب کریم ہے تُو جس کو چاہے بخش دے تُو جس کو چاہے بخش دے رب کریم ہے اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے بے شک جندہ بات جندہ بات بہت اچھا بی سبحان اللہ عمر کے اس مرحلے میں اپنے خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز میں ہماری سمادوں کے حوالے کر رہے ہیں یقیناً لائی کی صد تحصیم ہے ہماری سمادوں کے حوالے کریں اچھا ہے یہ اچھی بات ہے ہاں دیکھیں دوستو دی دی ایلائی میں چاہتا ہوں کہ اس کو نہ پڑکے میں چاہتا ہوں ہاں جی آپ اپنی مسئل سے پڑیں جو آپ کو اچھا لگے ہاں یہاں ہم چاہتا ہوں تھوڑا چاہ جگہ حضر کچھ شہر فاضر کر رہا ہوں دیکھیں حضرت توجہ کر رہا ہوں جی انایت انایت رب سے جو رب سے جو نہیں ڈرتے وہ ڈرتے وہ ڈرتے ڈر نہیں ڈرتے ہوں ڈر نہیں ڈرہ ڈرتے رب سے جو ہوں ڈرتے ڈرہ ڈرتے دو جہان میں ہرگز موتبر نہیں ہوتے اور حادثیں جلا دیتے وقت کے جہنم میں حادثیں جلا دیتے وقت کے جہنم میں حادثیں جلا دیتے وقت کے جہنم میں مصطفیٰ کی امت میں ہم اگر نہیں ہو زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت اچھا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی مطلح حادث کر رہا ہوں دیکھئے گا کہ رستان جات پانے کا آسان مل گیا رستان جات پانے کا آسان مل گیا سرکار مل گئے ہمیں قرآن مل گیا سرکار مل گئے ہمیں قرآن مل گیا اور یہ مطلح خاص تھا محشر میں بخشوانے کا سامان مل گیا سامان مل گیا محشر میں بخشوانے کا سامان مل گیا محشر میں بخشوانے کا سامان مل گیا احسان ہے خدا کا جو رمضان مل گیا بہت اچھا بھی محشر میں بخشوانے کا سامان مل گیا احسان ہے خدا کا جو رمضان مل گیا رمضان مل گیا اور منقبت کی بھی سوچتا ہوں کہاں سے سوری کروں کہاں سے ختم کروں یہ بڑی دیر بھی ہو رہی ہے تو اسی سے مطالق اگر چاہیں تو رمضانی کی مطالق کسی آپ گنا دیں جی جی نہیں نہیں کیسے جال دیں آپ بہرحال انشاءاللہ پڑھیں گے آپ رمضان دن دیکھیں گے آپ گناہ ہیں جے بہرحال دیکھئے گا جی جی اینائر ہاں توجہ پتا دیں گناہ گناہوں سے بچانے کا گناہوں سے بچانے کا ہر ایک سامان لائیا ہے گناہوں سے بچانے کا ہر ایک سامان لائیا ہے مبارک ہو جہاں والو مہے رمضان آیا ہے مسلمان گناہوں سے بچانے کا ہر ایک سامان لائیا ہے مبارک ہو جہاں والو مہے رمضان آیا ہے مبارک ہو جہاں والو اور ایک بطرہ بھی دیکھ لیں دوستو کی جدھر دیکھو خدا پاک کی بخشیس کا سایا ہے جدھر دیکھو خدا پاک کی بخشیس کا سایا ہے یہ اپنے یہ اپنے پہلے عشرے ہی میں رحمت لے کے آیا ہے اور بطور خواہ سے شر دے رہے ہیں حضرت حضرت دیکھیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں دیکھئے گا دوستو مطلعہ حاضر خاص کر ہمارے سورہ اکرام کافی اپنی توجہ دیں اور ہمارے بھائی سن لے دیکھئے گا اب بلتی خواب بدلنا پڑے گئی ہاں دیکھئے دوستو ہر طرف سے ہر طرف سے جھوم کر بادے بہاری آگئی ہر طرف سے جھوم کر بادے بہاری آگئی ہر طرف سے جھوم کر بادے بہاری آگئی جب مدینے میں پیمبر کی سواری بہاری آگئی جب مدینے میں پیمبر کی سواری آگئی ہر طرف سے جھوم کر بادے بہاری آگئی جب مدینے میں پیمبر کی سواری آگئی ہر طرف سے سوڑ کی سنکِ مکہ میں شہی والا کے آنے کی خبر سنکے مکہ میں شہی والا آپ سے شہی والا کے آنے کی خبر سنکے مک کناک میں آنے کی خبر میں سہے والا کے آنے کی خبر سن کے مرکے میں سہے والا کے آنے کی خبر بت پکار اٹھے کی اب شامت ہماری آگئی سن کے مکہ میں سہے والا کے آنے کی خبر بت پکار اٹھے کی اب شامت ہماری آگئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کیا بدل گیا بت پکار اٹھے کی اب شامت ہماری آگئی قتل اور غارتگری جو مدتوں کرتے رہے دامنے آقا میں آئے دامنے آقا میں آئے خاک ساری آگئی قتل اور غارتگری جو مدتوں کرتے رہے قتل اور غارتگری جو مدتوں کرتے رہے دامنے آقا میں آئے دامنے آقا میں آئے خاک ساری آگئی دامنے آقا میں آئے خاک ساری آگئی اور دوستو میں یہ کہہ کے یہ منقبت کے شیر آپ نے سنی ہوں گے اور غیر یعنی کہ ہمارے دشمنانے اسلام کہہ دیتے تھے کہ یہ مذہب مہت دلوار میں نے دیکھیں کوشت کی ہے حضرت دیکھیں گے آپ کی فرمائی سے ہاں ہاں بت پکار اٹھے کی اب شامت ہماری آگئی تو دیکھتے ہی حسن اخلاق محمد مصطفیٰ دیکھتے ہی حسن اخلاق محمد مصطفیٰ جان کے دشمن عمر تھے جان ساری آگئی جان کے دشمن عمر تھے جان ساری آگئی جان کے اور دوستو جان کے اور مذہب پیشنے ایک ایک بڑھایا ہے وہ سنے ہم مقتے میں ہیں پہلے مقتہ اور تھا آپ دوسرا ہوگیا ہے تین ہے تین ہے جان کے مذہب اسلام سے مذہب اسلام سے مذہب اسلام سے مذہب اسلام سے وابستہ ہو جانے کے بعد سنگ دل تھے جو انہیں بھی سنگ دل تھے جو انہیں بھی انکساری آگئی سنگ دل تھے جو انہیں بھی انکساری آگئی بہت اچھے کیوں نہ ہو نازا مقدر پر حلیمہ سادیہ کیوں نہ ہو نازا مقدر پر حلیمہ سادیہ کیوں نہ ہونا دا مقدر پر حلیمہ سا دیا گود میں اب دولت کونین ساری آگئی گود میں اب دولت کونین ساری آگئی درسگاہ دین کی یونس تربیت تو دیکھئے خادمانِ مصطفیٰ کو خادمانِ مصطفیٰ کو تاجداری آگئی خادمانِ مصطفیٰ کو تاجداری آگئی رات کا اکثر حصہ گزر گیا ہے اور الحمدللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ پروگرام چلنا ہے کیعنی آج کے سعجی مشار پروگرام کے ناظیمِ آلن ناظیم ہندوستان کے ایک مائناز عالمِ دین اور ایک بڑے ادارے کے استاز حضرت مولانا گفران شکیل صاحب نگوی رامن براکات عمرالیہ کو انشار کے ساتھ زحمت دیتا ہوں کس کی مجال میرے نبی کی مثال دے پچھم سے آج بھی کوئی سورج نکال دے بک جائے میری جھوپڑی مجھے منظور ہے خدا لیکن مدینہ جانے کا رستہ نکال دے لیکن مدینہ جانے کا رستہ نکال دے یعنی اشاعر کے ساتھ اپنے بڑے بھائی انشار کے مائناز عالمِ دین حضرت مولانا گفران شکیل صاحب تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم تباہم سامائن کے خلوقوں میں جو دہت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پرانے عقیدت پیش کرتے ہوں تاکہ پتا تو چلے کہ اس طرح سے بھی اشاعر پیش کیا جا سکتے ہیں یہ ایک سخنور موجود ہیں محترم حضرت مولانا استاذ اللہ ساتذہ حضرت مولانا ابو کلام صاحب قاسمی دامت برکات امالا علیہ ان کے علاوہ آری صاحب بارہ بنکوی اور بھی بہت سارے لو میں دو ناکت ہیں ایک چند اشار اور ایک مکمل ناکت بیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں چھوش مہینوں سے ہم نے بھی یہ کلم اٹھائیا ہے دیکھیے گا مختارات میں میں نے ایک تحریر پڑی تھی اس میں لکھا تھا کہ ذہن انسانی اگر کبھی یہ سوچے کہ یہ چیز اچھی ہونی چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام میں تلاش کرے یقیناً اسلام سے اچھا کہا ہوا ہے تو اس چیز کو سوچ کر کے میں نے یہ عرص کیا ہے کہ لگتی ہے مجھ کو وہ تو مدینے کی گفتگو لگتی ہے لگتی ہے مجھ کو وہ تو مدینے کی گفتگو لگتی ہے مجھ کو وہ تو مدینے کی گفتگو ہوتی ہے جب کہیں بھی قرینے ہوتی ہے جب ہوتی ہے جب کہیں بھی قرینے کی گفتگو لگتی ہے مجھ کو وہ تو مدینے کی گفتگو ہوتی ہے جب کہیں بھی قرینے کی گفتگو اور ایک چیز میں یہ بھی سوچتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ خمٹھوکر کے یہ بات کہتے ہیں اور مذہبی چیزوں پر کلم کھانے والے کلم کاروں جو اپنے وقت کے سخنور ہوتے ہیں عدب نواز ہوتے ہیں اور عدب جن کی تحریروں سے سر چھا کر کے بولتا ہے لیکن ہائے افسوس کہ کچھ لوگوں نے اجارہ داری اس پر غائم کر رکھی ہیں اور اسے اپنے گھر کی لوڈی بنا رکھا ہے اور جو مذہبی لٹریچر لکھنے والے لوگ ہیں انہیں عدب کے دائرے میں نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو اس دائرے میں نہیں آتی حتی کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نات تو اصناف سخن کے دائرے سے بھی خارج ہے یہ بہت بڑی نایسافی ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غزل یہ اردو ادب کی جان ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اثر لگتا ہے کہ نہیں بلکہ نات ایک ایسا صرف سخن ہے جو ہر زبان کی جان ہے جو ہر زبان کی جان ہے اور اس کے لئے میں نے دلائل بھی پیش رکھے ہیں دیکھا تھا یہ ہے اور کوشش بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ اگر عمر نے وفا کیا تو اس بات کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کروں گا کہ نات ہی سارے ادبوں کی جان ہے اے اے کیا کہیں تو دیکھئے گا آپ سے اسی انداز میں کہ خزل میں جو لوگ سریخے سے کہتے ہیں کہ گلیاں نبی کے شہر کی نظروں میں بس گئیں محفل میں جب کبھی ہوئی جینے کی گفتگو محفل میں گلیاں نبی کے شہر کی نظروں میں بس گئیں محفل میں جب کبھی ہوئی جینے کی گفتگو اور یہ شیر لکھئے گا کہ دربار مصطفیٰ کی جنہیں چاکری ملی دربار مصطفیٰ کی دربار مصطفیٰ کی جنہیں چاکری ملی بھاتی نہیں ہے ان کو خزینے کی اے کیا کہتے ہیں چاکری محفل اللہ بھاتی نہیں ہے ان کو بھاتی نہیں ہے ان کو خزینے کی خزینے کی گفتگو اور یہ شیر دیکھئے گا کہ موجوں کو چیر کر جو کناروں پھجا لگے جو کنارے پہ جا لگے کیجے جناب ایسے سفینے کے لئے کیجے جناب ایسے سفینے کے لئے اور یہ شیر کی کنکر اٹھا کے ہم نے مدینے کے رکھ لیے کنکر کنکر اٹھا کے ہم نے مدینے کے رکھ لیے کی ہم سے جب کسی نے کنکر اٹھا کے ہم نے مدینے کے رکھ لیے کی ہم سے جب کسی نے دفینے کی گفتگو اور اشار چھوڑ کر کے مقتے کے شیر کہ غفران جسم و جام میں نئی روح پڑ گئی اے کیا اچھا ہے غفران جسم و جام میں نئی روح پڑ گئی ہونے لگی جو ان کے زمانے کی گفتگو مہی سے جب ندوے میں پڑھا کرتا تھا ندوے کی گلیوں کے آس پاس لکھنوں میں دیکھا کرتا تھا اور آر یہاں دیکھ رہا ہوں اچھا دیکھئے گا ایک شیر جو ہے میں نے کہنے کی کوشش کی ہے حضرت موضانہ آپ کے اور ڈاکٹر عبرت بھارائیچی صاحب یوں شیر کرتا ہوں کہ دل کے آئینے میں ہے دل کے آئینے میں ہے صورت رسول اللہ کی دل کے آئینے میں ہے صورت رسول اللہ کی اس لئے کرتے ہیں دل کے آئینے میں ہے صورت رسول اللہ کی اس لئے کرتے ہیں مدہت رسول اللہ کی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا شیر دیکھئے گا کہ لے کے پہنچی ہیں جو اپنے گھر حلیمہ آپ کو لے کے پہنچی ہیں جو اپنے گھر حلیمہ لے کے پہنچی ہیں جو اپنے گھر حلیمہ آپ کو ایک ایک شہ میں ایک ایک شہ میں ملی برکت رسول اللہ کی اور جس طرف نظریں اٹھیں جس طرف روزہ ہو ان کا سامنے میرے دل میں میرے دل میں ہو ایسی میرے دل میں ایسی ہو برکت رسول اللہ کی اور شرم سے جا کر چھپا تھا بادلوں میں دیر تک شرم سے جا کر چھپا تھا بادلوں میں دیر تک چاند نے دیکھی تھی جب سورت رسول اللہ کی اور موقع جب آجائے سب قربان ان پر ہم کریں موقع جب آجائے قربان ان پر ہم کریں دل میں ہو ایسی بسی دل میں ہو ایسی بسی الفت رسول اللہ کی مجلی علی سمیٹھ رہا ہوں تیشے رہ رہے ہیں کہ اس کو بدلہ سو شہیدوں کا ملے گا سو شہیدوں کا اس کو بدلہ سو شہیدوں کا ملے گا حشر میں جس نے کی زندہ کوئی سنت رسول اللہ کی اور حق تعالی پھر صحابہ سے نکیو راضی رہے ان میں پائی جب کی ہر عادت رسول اللہ کی ان میں پائی جب کی ہر عادت رسول اللہ کی اور جو تھے جو تھے جو تھے بلکل ہاشیے ہیں جو تھے بلکل ہاشیے پر کیا سے کیا وہ ہو گئے ان کو حاصل جب ہوئی نسبت رسول اللہ کیا ان کو حاصل جب ہوئی نسبت رسول اللہ کی اور زندگی کے راز جا کر تب کھلے غفران پر زندگی کے مختے کے شیر دیکھئے گا زندگی کے راز جا کر زندگی کے راز جا کر تب کھلے غفران پر پڑھ کے دیکھئے اس نے جب سیرت رسول اللہ مفتی صاحب سے پسط احترام گزارش کروں گا یہ بڑے تھے لیکن حضرت مفتی صاحب دامت برکاتو ملالیہ کا حکم سر آنکھ پر حضرات صدر محترم ڈاکٹر عبدت بیرائی چی سے اجازت دیتے ہوئے چند اشار رپیس کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آپ لوگ مددہ ساتھ فرمائے رب کا ہی جو پیام ہوتا ہے رب کا ہی وہ پیام ہوتا ہے رب کا ہی وہ پیام ہوتا ہے جو نبی کا کلام ہوتا ہے جو نبی کا کلام ہوتا ہے جو نبی کا کلام دل وہ ہوتا ہے رشک کے قابل دل وہ ہوتا ہے رشک کے قابل جس میں ان کا قیام کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی جس میں ان کا قیام جس میں ان کا قیام ہوتا ہے یہ زمین کیا ہے آسمان پر بھی یہ زمین کیا ہے آسمان پر بھی ذکر خیر الانام ہوتا ہے ذکر خیر الانام بادشاہی ہے اُل کے قدموں میں بادشاہی ہے اُل کے قدموں میں جو نبی کا غلام ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے اُس میں تبدیلیاں نہیں ہوتی اُس میں تبدیلیاں نہیں ہوتی جو خدا کا نظام ہوتا ہے جو خدا نبی کا نظام ہوتا ہے دل سے جو بھی نماز پڑھتا ہے دل سے جو بھی نماز پڑھتا ہے رب سے وہ ہم کلام ہوتا ہے دل سے جو بھی نماز پڑھتا ہے دل سے جو بھی نماز پڑھتا ہے ہوتا ہے رب سے وہ ہم کلام ہوتا ہے ہو گئی جن کے زیست کی تکمیل ہو گئی جن کے زیست کی تکمیل ان کا قصہ تمام ہوتا ہے ان کا قصہ تمام ہوتا ہے نیک لوگوں کے واسطے شاداں نیک لوگوں کے واسطے شاداں خلد میں احتمام ہوتا ہے خلد میں احتمام ہوتا ہے رب کا ہی وہ پیام موسطفائی مل جائے دامن موسطفائی مل جائے نعمت پارسائی مل جائے اور جن سے روشن ہے بزم عالموں ان کے در کی گدائی مل جائے ان کے در کی گدائی مل جائے بچایا نار دوزک سے ان آیت اس کو کہتے ہیں خدا سے پہلے بکشایا شفاعت اس کو کہتے ہیں خدا سے پہلے بکشایا اے ختمر رسولتوں دون شانوں پر ایامو رے نبوت تھی رسولت اس کو کہتے ہیں اے خدا سے پہلے بکشایا رسولت اس کو کہتے ہیں جو کافر آئے پہلے میں کیا انگلی سے دو ٹکڑے اشارت اس کو کہتے ہیں کیا انگلی سے دو ٹکڑے اشارت اس کو کہتے ہیں ہے جتن عاشق حضرت وہ سن کے شیر منشی کے کہیں گے مرحبا کے ساتھ امید حدیث کو کہتے ہیں کہیں گے مرحبا کے ساتھ امید حدیث کو کہتے ہیں ایک مطلع چند شیر یہی سے بہت دیر سے فرمائی شیاری آپ سب کی حاضر آرے دل محیس صاحبی صاحب یہی سے ایک مطلع چند شیر چار مصر سے فرشری سفر کا آگا پتر خاص مات فرمائے کہ طاقت سے حکومت سے فولاد سے کیا ہوتا ہے تاقت سے حکومت سے فولاد سے کیا ہوتا ہے ہم تین سو تیرا یہ چھائے ہیں زمانے پر اے کفر بتا تیری اے کفر بتا تیری تاداد سے کیا ہوتا ہے اے کفر بتا تیری تاداد سے کیا ہوتا ہے ہی ماں ہوں بھی لالی تو جلال سے کیا ہوتا ہے اب یہاں سے مطلع چند شیر بطور خاص مات فرمائے کہ اگر مسجد کی راہوں پر یہ بے شانی نکل آگئے اگر مسجد کی راہوں پر یہ بے شانی نکل آگئے ہر ایک مشکل کے اندر سے پھر آسانی نکل آگئے اگر مسجد کی راہوں پر یہ بے شانی نکل آگئے ہر ایک مشکل کے اندر سے پھر آسانی نکل آگئے کسی کی پیاس گھر کر لے بھروسہ رب کی قدرت میں تو پتھر کے جگر کو بچیں رکر پانی نکل آگئے تو پتھر کے جگر کو بچیں رکر پانی نکل آگئے اور ایک مددہ چند شرح حضرت مولا گفران شاکیل صاحب کی توجہ یہ حضرت کا کلام لکھا ہوئے اس کو میں اکثر پڑھتا ہوں اکثر حضرت مولا کچھ سکون قلب کا سامان ہونا چاہیے کچھ سکون قلب کا سامان ہونا چاہیے زندگی میں آقا کا پرمان ہونا چاہیے اے مٹانے پر تلازہ لِم اگر قرآن کو اے مٹانے پر تلازہ لِم اگر قرآن کو ہر گلی میں ہر گلی میں ہر گلی میں غافظیں قرآن ہونا چاہیے ہر گلی میں غافظیں قرآن ہونا چاہیے کہ میری جان مدینہ گئے میری شان مدینہ گئے آقا کے غلاموں کی پیگے چان مدینہ گئے میری جان مدینہ گئے میری شان مدینہ گئے آقا کے غلاموں کی پیگے چان مدینہ گئے پیگے چان مدینہ گئے نوہ لالنی منار زیر کیا کہیں گے پہ گھر تہر سے گے پہ گھر تہر لگتے گے پہ گھر تہر بھی نبی کہیں گے سد تہر میں ہیرے سے گے پڑھ کر لگتے گے نوہ لالنی منار زیر کیا کہیں گے پہ گھر تہر سے گے پہ گھر تہر لگتے گے پہ گھر تہر بھی نبی کہیں گے سد تہر میں ہیرے سے گے پڑھ کر لگتے گے یہ گے پیار نبی کہیں گے پہ گھر تہر لگتے گے تم پغل بھگا کے گھر مت پوچھو تاں تے بھی گھر تہر لگتے گے پیر تو سے بری تاپ آگے جانا خود آنے سے شرماتا ہے مہدی بانا بن جاتا ہو جب یاد مدینہ آتا ہے میری جان مدینہ ہے میری شان مدینہ ہے آقا کے گھلاں بھگی پہ گے چان مدینہ گئے پہ گے چان مدینہ آتا ہے آخری شیر پڑک تاریخ روشنہ ہوالے سے بطور خاص سماء فرما لے پسرکاریں گے پیٹھیں گے سباہ پہ مانگ کا سمدینہ آتے ہیں اب دیکھنا گئے شاہے بتا کسی در پہ کرنم فرما تے ہیں سرکاریں بیٹھے پس واپے ماں کا سمت نہ آتے ہیں کیوں رشک کریں نہ انساری رہ رہ کے جائیں فرماتے ہیں کیوں رشک کریں نہ انساری رہ رہ کے جائیں فرماتے گئے میں کیا اتراؤں قسمت پہ گھر میرا ہی اتراؤں گئے میں دیوانہ بن جاتا ہو جب یاد مدینہ آتا ہے میری جان مدینہ ہے میری شان مدینہ ہے آنکھا کے گلابوں کی آنکھا کے گلابوں کی پہنچان مدینہ ہے پہنچان مدینہ ہے بہت اچھا بھئی ایک دیکھئے بہت پہنچان مدینہ ہے جو اللہ ادا نہ دے جرہی آنا نبی کالے جانت جو چم کا رحمت والا دور دوا دیا رہا چھوکن ان کا پاہو متدزرہ بن گیا پاہ رہا جانت جو پی کعبے کی قسمت پھوٹا نور کتارا ان کے جیسا کوئی نہیں ہے میرے خدا تو پیارا ان کے جیسا کوئی نہیں ہے میرے خدا تو پیارا اڑنا ہے تو اڑ جم دینے اڑنا ہے تو اڑ جم دینے جان بگی پر دے جرہی آنا نبی کالے جرہی آنا نبی کالے حیات باتیں انشاءاللہ فرمالا قاتبہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بقیارا بقیارا دونوں کو دونوں کو موجiya پیت سے دیکھنائیں بہ وجہ تہاں کسی رتن بھی سب کو سیکھنا عبادت ہے کہ خریت غریت گریبوں کی پوچھنا عبادت ہے لہت میں روشنی کی واسط تیرے سامانی لائیہو لہت میں روشنی کی واسط تیرے سامانی لائیہو میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لائیہو خدا پوچھے گا مرشر میں تو کیا لائیہ دنیا سے میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پری مانی لائیہو کہہ دوں گا تیرے محبوب پری مانی لائیہو لہت میں روشنی کی واسط تیرے سامانی لائیہو میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لائیہو سلام دن نواز جاں پرسوز بلند سخند نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لئے آئیے ایسی ہی خصوصیت کے حامل فرق بلکہ شخص ایک ایسا شخص ہے جو شخصیت کی ساری چیزیں اگر اس پر لاغو کی جائیں تو وہ سب لاغ لاغ جائیں گی یعنی آج کی اس بزمے کے روحے روان میرے کاروان کہ ہماری زندگی جو بے مزا ہے بے مزا ہے ہماری زندگی جو بے مزا ہے نمازے تک کرنے کی سماح جو بے مزا ہے کہ نمازے کڑ کرنے کی سماح ہے اور شہر سنیے کہ تمہیں آج چھیلیاں سوزی ہیں ایسی بری تمہیں آج چھیلیاں سوزی ہیں ایسی بری یہاں خشکا خیامت کا لگا ہے تمہیں آج چھلیاں سوزی ہیں ایسی بری یہاں خشکا خیامت کا لگا ہے ہمارا چھلیاں ایک جگہ جو ہوتا ہے اور یہ جگہ ہیں اور یہ جگہ ہیں ہمارے نبی یہ سب سوپ بیٹا کریں یہ خوش ہونا ہے قیابت اور اگر بتانا ہوتا کہ ہم ہمارا ستھایا ہے کہ نبی نے یہ تو فرمایا نہیں ہے کہ میرے چسم کا ستھایا نہیں ہے یہ تو فرمایا نہیں ہے کہ میرے چسم کا ستھایا نہیں ہے حقیقت تھول کر رکھ دیا آپ نے محمد سلجا دیا آپ نے میں نے میر تقی میر کو پڑھا اور بہت سارے بڑے بڑے شہرہ کو سبوں نے اس پر گفتن ہوگی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے نبی نے یہ تو فرمایا نہیں ہے کہ نبی نے یہ تو فرمایا نہیں ہے جو ادھی کانے وہ کبھی کانے جو ادھی کانے وہ کسی گھن جو ادھی کانے وہ کسی گھنے وہ کسی گھنے وہ کسی گھنے وہ کسی گھنے نفرت کو زمانے سے مٹا کیوں نہیں دیتے نفرت کو زمانے سے مٹا کیوں نہیں دیتے اور تحریک محبت کی چلا کی نہیں دیتے ہے جو روز عزل ہی تھے چراغوں کا ہے کھاتل جو روز عزل ہی تھے چراغوں کا ہے کھاتل تم ایسے چراغوں کو بزار کی نہیں ہے زندہ بات جو روز عزل ہی ہے جو روز عزل ہی تھے چراغوں کا ہے کھاتل تم ایسے چراغوں کو بزار کی نہیں ہے زندہ بات پر بزارہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکرو عمر عثمان و حیدر عثمان و حیدر ابو بکرو عمر عثمان و حیدر یہ ہے جارو محمد میں محمد میں میں یہ دوشے یہ ابو بکرو عمر یہ دو خصور ہے ابو بکرو عمر جو ستور ہے ابو بکرو عمر یہ جو ستور ہے بقیہ دو ہے نامادے پیمبر موزان و حیدر دو ہے نامادے پیبے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت اچھا زندہ بات بہت بہت اچھا بہت اچھا بھی بہت اچھا بڑے خوش قسمت ہیں یہ تمام کے تمام لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو اس وقت آپ سے کلام سن رہے ہیں یاد رکھے گا زمانہ سوئے تیبہ اگر گئے ہوتے سوئے تیبہ اگر گئے ہوتے زخم دل سارے بھر گئے ہوتے زخم دل سارے بھر گئے ہوتے بہت اچھا ہاتھا وہ جس کے لئے مہدل کونین سجی ہے وہ جس کے لئے مہدل کونین سجی ہے مہدل دعالم ہے ہمارا وہ نبی ہے مہدل دعالم ہے ہمارا وہ نبی ہے وہ جس کے لئے مہدل کونین سجی ہے جب بعد کسی بزن میں آقا کی چلی ہے ایک شمہ حقیقت کی ہر ایک دل میں جلی ہے زندہ بات زندہ بات ایک شمہ حقیقت کی ہر ایک دل میں جلی ہے جنت سے ہسی تیبا کی ہر ایک دلی ہے عقا ہے دو عالم کے جو قلگوں میں پلی ہے